جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے مجھ سے کہا جا رہا ہے تقاضہ میری طرف متوجہ ہے حکم میرے لئے ہے تشریف رکھیں میں تشریف رکھیں اب دیکھو آپ حضرہ چلنا پھر نہ بند کر دو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تشریف رکھو بھائی رکھو بھائی اللہم اعیزمی ویشریف اللہم اعیزمی ویشریف الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد كما صليت على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاف لامیم حسب الناس ان يدرکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال اللہ سبحانه وتعالی قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وقالا عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها قال ان تعجزه عن محارم الله وقالا عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او کما قالا عليه الصلاة والسلام میرے انتہائی محترم مذرگو دوستو عزیزو سب سے پہلے بات جاننی چاہیے کہ ایمان بالغیب اصل ہے اور ایمان بالغیب کی اہمیت اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنے تجربات اپنے مشاہدات اپنی نظر آنکھوں سر کی آنکھوں سے دیکھ کر اگر وہ ایمان قبول کریں گے تو اس کو ایمان نہیں بلکہ کفر کہا جائے گا اس کو ایمان نہیں بلکہ کفر کہا جائے گا اور کفر کی سب سے گندی شکل اور کفر کا جو کمال ہے وہ غیبی نظام کو دیکھنے کا مطالبہ ہے غیبی نظام کو دیکھنے کا مطالبہ ہے اللہ حفاظت فرمائے اس زمانے میں مسلمان میں اگر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آپ ہمیں دین کی برکات دکھلا دیجئے ہم دین اختیار کر لیں گے یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے میری بات بہت توجہ چاہتی ہے اگر آج کوئی مسلمان پوری دنیا میں یہ خیال کرتا ہے کہ جو وعدے آپ کر رہے ہیں اعمال پر ذرا سا ہمیں یہ وعدے پہلے دکھلا دیجئے تو ہم بالکل دین کو اختیار کر لیں گے یہ اسی کفر کی ایک کڑی ہے جس کا مطالبہ انبیاء علیہ السلام سے نماننے والی قوموں نے کیا ہے میری بات توجہ سننا دین سے پہلے دین کی برکات کو دیکھنا دین اختیار کرنے کے لئے اس لئے آپ دیکھیں دعومت کا حال اگر ان کو اس بات کے یقین ہو جائے کہ ہاں یہ عمل کرنے سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے تب تو وہ عمل کریں گے اور اگر ان کو عمل کرنے کے بعد وہ چیز حاصل نہیں ہوئی تو یہ دین کو ایسا چھوڑ دیں گے جیسا مریض ڈاپٹر کو چھوڑ دیتا ہے اگر اس کی دوا سے فائدہ نہ ہو برکت کام کے ساتھ اور برکت عمال کے ساتھ مععود ہیں مقصود نہیں ہیں مععود ہیں مقصود نہیں ہیں میں کیا آج کروں بات سے ہمیں آوے یا نہ آوے مقصود تو جنت بھی نہیں ہے مقصود تو علی صاحب جو دنیا تباہ ہونے والی ہے وہ مقصود کیسے ہو سکتے ہیں دین سے جب باقر والی جنت مقصود نہیں ہے تو تباہ ہونے والی دنیا مقصود کیسے ہو سکتے ہیں حلاق ہونے والی دنیا مقصود نہیں ہے تو پھر دنیا مقصود کیسے ہو سکتے ہیں تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کسی مسلمان کا احیال کرنا کہ پہلے ہمیں آپ دین کی برکتے دکھلا دیجئے حمدین اختیار کرنے کی یہ اس کفر کے زبانے کی ایک کڑی ہے جس کا مطالبہ نبیوں سے ان کی کافر قوم نے کیا ہے یہ میں ایک بنیادی بات عرض کرتا اور اس میں بھی کفار کے مطالبات مختلف ہوتے تھے آپ جس اللہ کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں ایک مطالبہ ہماری زیارت کرا دیجئے تاکہ ہم یقین کر لیں کہ ہاں جس اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس اللہ کا وجود ہے سب سے پہلے اجناللہ جہرتا ہمیں آپ اللہ کو صاف دکھلائیہ سامنے لاکر کہ یہ اللہ ہے ان پر ایمان آنا ہے ہم اس لئے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایمان بالغیب کی کوئی اہمیت رہی نہیں ہے ایمان بالغیب کی اہمیت رہی ہے حالانکہ قرآن شروع ہی اسے ہو رہا ہے کہ جو ایمان بالغیب رکھیں گے وہ ہوں گے جن کو اللہ ہدایت بھی دیں گے اور جو اس کے حکم کو پورا بھی کریں گے وہ اس لئے عمام بالغیب والے ہوں گے تو مجھے عرض کرنا ہے کہ غیب کے تذکرے مسائل کے تذکروں سے زیادہ اہم ہیں لوگ مسائل کے تقرار کرتے ہیں مسائل کے تذکرے کرتے ہیں حالانکہ مسائل کے علم بزاد مقصود نہیں ہے مسائل کا علم تو عمل کے لئے مقصود ہیں ہم رہے مستعر کر رہا ہوں مسائل کے علم میں اُلجے رہتے ہیں اس کے تقرار کرتے رہتے ہیں حالکہ مسائل کا علم بزاعت مقصود نہیں ہے فرائز کا علم مسائل کا علم شریعت کا علم بزاعت مقصود نہیں ہے وہ عمل کیلئے مقصود ہے اس سے فراغت ہو جائے گی وہ بزاعت مقصود نہیں ہے فرائز کا علم مسائل کا علم شریعت کا علم نماز کا روزے کا حج کا زکاة کا جتنا بھی علم ہے قرآن اور حدیث میں وہ علم وہ بزاد مقصود نہیں ہے بلکہ وہ عمل کے لئے مقصود ہے جب آپ کو نماز پڑھنی آ گئی تو آپ نماز کے علم سے آپ فارغ ہو گئے ہیں اب آپ سے نماز کا مطالبہ ہے نماز علم کا مطالبہ نہیں ہے وہ ہم ضروری بات اس کا بہت ہے اس سے فارغ ہو جائیں گے اندر کے علم سے نماز پڑھو اندر کے علم سے زکاة دو اندر کے علم سے روزہ رکھو لیکن غیب کے تذکرے بزاد خود مقصود ہیں ہم جانتے ہیں جنت ہے ہم جانتے ہیں دوزخ ہے ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یہ جاننے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تذکرے بزاد خود مقصود ہیں تاکہ وعدوں کا یقین وعدوں کا خوف وعدوں کا یقین وعدوں کا خوف اپنی جگہ باقی رہے اس کی سطح نیچے نہ اترے ہماری بات وہ توجہ سننا لیکن یہ زبانے میں غیب کے تذکرے ایک تاریخ بن کر گزر گئے جنہیں دوزخ کو جاننا علم نہیں ہے جنہیں دوزخ کو جاننا علم نہیں ہے ان کے وجود کو تسلیم کر لینا ایمان نہیں ہے نہیں پکی بات بلکہ ایمان بالغیب جو ہے وہ تاثر کے ساتھ ہے وہ تاثر کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جنت کے ذکر سے خوشی ہو اور آپ کو جہنم کے ذکر سے آپ رونے لگیں یہ مقصود نہیں ہے صحب بات ہے اگر جہنم کے تذکرے سے رونا نہیں آتا تو اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اندر یقین نہیں ہے بلکہ جہنم کے تذکروں سے اگر وعیدوں کا اتنا خوف پیدا ہو جائے جو آپ کو جہنم والے عمال سے روک دے آپ کو جہنم والے عمال سے روک دے تو یہ ایمان کا کمال ہے یہ ایمان کا کمال ہے ہم نے اس لئے عرض کیا ہے کہ ایمان بالغیب اصل ہے ایمان بالغیب اصل ہے جتنی خبریں انبیاء علیہ السلام نے غیب کی دی ہیں ان ساری خبروں کے تذکرے کرنا بزاد مقصود ہے کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ جس چیز کی تذکر دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتا اس کو ایمان نہیں کہتا جسی کی تذکر دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتا ہے ایمان بالغیب اصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی کی زبان پر ایسی بات جاری کرتے ہیں جو بات انسانوں کی عقل کے ان کے قیاس کے ان کے تجربات کے ان کی نظر کے خلاف ہوتی ہے ہمیشہ انسانوں کی خبر نہ بھی دیں گے وہ خبر تجربات کے اور مشاہدات کے اور عقل کے سب کہیں کے خلاف ہوگی اگر نبی کی خبر ظاہر کے مطابق ہو پھر آپ اس کو مان جائیں اور نبی اور ایمان لے آئیں یہ ایمان کا کمال یہ نہیں ہے بہت ہم بزرگ بات عرض کرنا آج مسلمان کہتا ہے یہ کہ آپ ہمیں اتنا دین بتلائیے جتنا دین ہمارے اس وقت کے دنیاوی نظام کے اعتبار سے چل سکتا ہو اتنا دین بتائیے اگر کوئی ایسا حکم آپ دے رہے ہیں جو ایز زمانے کے قانون یا ایز زمانے کے نظام کے اعتبار سے نہیں چل سکتا تو ایسا دین ہمیں نہ بتائیے ہمیں نہ بتائیے اتنا بتائیے جتنا دین ایز زمانے کے حالات کے اعتبار سے جس پر چلا جا سکتا ہو میں بہت اہم بات اتس کرنا ہوں یہ مزاج یہ منافقین کے مزاج تھا کہ وہ یہ کہتے تھے دین تو اختیار کرو مگر اتنا اختیار کرنا جتنا دین تمہارے حالات کے اعتبار سے مناسب ہو جو چیز تمہارے حالات کے اعتبار سے کہ مخالف اس کو چھوڑ دو جتنا تم مقصد اتنا کر دو جبکہ آپ غور کریں اس وقت کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالی نبی کی زبان پر دو چیزیں جاری کرتے ہیں ایک اخبار ایک احکام اخبار اور خبریں جو جاری کریں گے زبان پر وہ خبریں وہ انسانی عقلوں کے بالکل خلاف ہوں گے دو قسم کے لوگ ہوں گے یا تو بات کو قبول کرنے والے یا بات کے انکار کرنے والے یا بات کو قبول کرنے والے یا بات کا انکار کرنے والے میں پہلی مثال دے رہا ہوں کہ نبی جو خبر دیں گے وہ خبر ظاہر کے بالکل خلاف ہو گی امتحان ہے ایمان والوں کا اگر یہ مان جائیں اس کو اگر انہوں نے خبروں کو عقل کے خلاف تسلیم کر لیا تو یہ احکام کو بھی عقل کے خلاف تسلیم کریں گے اور اگر ان کو خبروں میں شک ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو نبی کی لاہوی خبر کا یقین نہیں کریں گے وہ اس کے دائے میں احکام کو قبول نہیں کریں گے میں وہ اہم بات ارز کرتا ہوں میں جو خبر کو قبول کر لیں ان کے لئے احکام کو قبول کرنا آسان ہے میں مثال ارز کرتا ہوں کہ نبی جو خبر دیتے ہیں وہ خبر ظاہر کے بلکل خلاف ہوتی خبر ظاہر کے بلکل خلاف ہوتی آپ کا تجربہ ہے کہ آگ لپڑی کو کھا جاتی ہے آگ لپڑی کو کھا جاتی ہے عام آگ کھا جاتی ہے لپڑی کو تو جہنم کی آگ کی گرمی اور اس کی سختی اگر دنیا میں کسی جنگل میں اور افریقہ کے پہاڑوں میں لعبہ پھوٹتا ہے آگ کا میلوں کا ایریا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا میلوں کا ایریا ایسا ہوتا ہے جہاں سے کوئی قریصے گزر نہیں سکتا اتنی تبش اس لعبے کی ہوتی ہے جو لعبہ زمین سے پھوٹتا ہے آگ کا یہ صرف جہنم کا ایک سانس ہے کہ جب جہنم کی تبش گرم سختی بڑھ جاتی ہے جہنم کی آگ کی گرمی اللہ سے کہتی ہے جہنم کہ اے اللہ میری گرمی بڑھ گئی ہے اور میری آگ کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض حصہ کو جلا رہا ہے شلال دفعہ باتے ہیں کہ ایک سانس لے لو دنیا کی طرف یہ جہنم کا ایک سانس ہے جسے دنیا میں گرمی ہوتی ہے اور جہنم میں زمحریر کا اور ٹھنڈک کا عذاب ہے جب جہنم کی ٹھنڈک اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جہنم سے ٹھنڈک برداشت نہیں ہوتی اللہ سے شکایت کر دے کہ اے اللہ میری ٹھنڈک بہت بڑھ گئی ہے اسے کم کر دے اللہ فرما دے ایک سانس دنیا کی طرف لے لو وہ ایک سانس دنیا کی طرف ایک سانس لیتی ہے اس کے ایک سانس کی وجہ سے دنیا کے اندر برفباری اور پہاڑوں پر برف جمتی ہے یہ اس کا صرف ایک سانس ایک ٹھنڈک کا جو اس نے دنیا میں لیا ہے آپ اندازہ کیجئے ہم نے کہاں خیلی نہیں کیا دنیا میں گرمی صدیق میں ہوتی ہے کہ جہنم کا ایک ٹھنڈا سانس وہ دنیا میں برفباری کر دیتا ہے اور جہنم کا ایک گرم سانس وہ دنیا میں آگ کے لائے پھوکتے ہیں پہاڑوں سے اسے جہنم کے ایک سانس ہے دنیا کی طرف اسے اندازہ کر لیجئے کہ پھر اس آگ کے ساتھ نبی درخت کی خبر دے رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک درخت ہے کفار نے یہ کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس لیے کہ آپ آگ کے سفتے سے بھی ڈر آ رہے ہیں اور آپ درختے بھی ذکر کر رہے ہیں اور ہماری عقل ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ آگ کو لکھنی جمع نہیں ہو سکتے اگر وہ آگ لکھنی وہ نہیں جرائے گی تو ہمیں بھی نہیں جرائے گی میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک مثال بہت آسان مثال ہے اور یہ دونوں مثالیں اللہ نے قرآن ساتھ بیان کی امام الغیب کی اور دونوں عقل کے بکر خلاف ہیں ادھر آگ اور لکھنی اور اسی آیت کے ساتھ دوسرا حصہ یہ ہے کہ آگ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا میراج کا سفر ہوا ہے سکھ یہ ہے دیکھنے کے لئے کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے ہیں آپ رات کے کسے حصے میں روانہ ہوئے بیت اللہ سے بیت المقدس ایک مہینے کا سفر وہاں سے آسمانوں کا سفر پیچاس آسان کی مسافت تو جبریل کی ہے اس سے آگے کا سفر ہوا اور آپ کی واپسی دنیا بھی اعتبار سے اتنا جلدی ہوئی کہ آپ کے بستر کی گرمی ابھی باقی تھی آدمی لحاف سے نکلتا ہے تو اس کے لحاف کتنے دیر گرم رہتا ہے تھوڑی دیر تھوڑی دیر لیٹنے والی کی جگہ گرم رہتی ہے آپ سفر سے واپس آئے تو آپ کے لحاف میں آپ کے بدن کی گرمی باقی تھی آپ نے خبر کی اور پہلے خبر ابو بکر کو نہیں کی پہلے خبر ابو جہل کو کی یہ نہیں کہ غیب کی بات تو ان سے کرو جو یقین کریں جو آپ کو جھتنا رہے ہیں ان سے کیا غیب کی بات کریں غیب کی بات تو ان سے کرو جو یقین کریں آپ نے پہلا بو جہل کو خبر کی لوگ دھڑا کہ وہ سجد کی وجہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ دی کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نے کہتے ہیں کہ ایک بہینے کی مسافت مکہ سے بیت المقدس کی اور وہاں سے آسمانوں کی یہ سارا سفر رات کے اتنی دیر میں ہو گیا کہ آپ کی واپسی سے تک آپ کے مسٹر ٹھنڈا نہیں ہوا تھا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون مانتا ہے کون مانتا ہے آپ بغور کیجئے اگر ذرا بھی نبی کی خبر کو قیاس کے اعتبار سے دنیای نظام کے اعتبار سوچا جائے تو پھر یہ آدمی کو کفر کی طرح لے جاتا ہے کہنے جائے گا کفر کی طرح ہم نے ابھی تک ایمان بالغیب کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے ہمارے نزدیک غیب کی چیزیں صرف جاننے کے لئے ہیں حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان جاننے کو کہتے ہی نہیں ہیں میں جانتا ہوں ایمان کیا ہے ایمان کے علم کو کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے علم کو کوئی تعلق نہیں ہے ایمان جاننے کو کہتے ہی نہیں ہے ایمان جاننے کو نہیں کہتے ایمان تو غیب کی بات کو تسلیم کرنے کو کہتے جانا نہیں بلکہ تسلیم کرنا آپ نے خبر دی آپ نے پوچھا عائشہ سے عائشہ نے پوچھا آپ سے کہ رسول اللہ یہ تو بتائیے آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کون سے گزرائے تکلیف کا فرمایا عائشہ سب سے سخت دن پر وہ گزرا ہے جب مجھے قریش نے گھیر لیا حطیم کے پاس اور مجھ سے سوال کیا کہ اگر آپ یہاں سے بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیے بیت المقدس کے درو دیوار وہاں کے دروازے طاقچے وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں اس وقت مجھے سخت تکلیف ہوئی کیونکہ نے مجھ سے سوال کیا اللہ تعالی نے اسی وقت آپ کے سامنے پورا بیت المقدس کا نقشہ آپ کے سامنے لگ دیا آپ نے فرمایا اتنے دروازے ہیں اتنی کھڑکیاں ہیں اتنے طاقچے ہیں پورا نقشہ بیان کیا آپ نے فرحیلان ہو گئے جن کی مقدر میں ایمان تھا انہوں نے قبول کر لیا مقدر میں ایمان نہیں تھا انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے سہی رہے سہی سے بتا رہے ہیں روایت میں آتا ہے اللہ اکبر جب یہ بات بتا چلی ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے کہا واہ واہ یہ تو ہمیں آج ان کا عزو باللہ اس نے کہا آج تو ہمیں ایسا جھوٹ ملا ہے کہ اس بات کا تو دنیا میں کوئی یقین کرے گا نہیں ابو سفیان نے ان کے لئے سفر کیا اور قیسر حروم کے پاس گئے سننے کا قصہ ہے قیسر حروم کے پاس گئے اور وہ اس کے دربار میں سارے وزراء کو جمع کیا اور اس کی رہایہ کو جمع کیا اور وہاں کے جتنے بھی پادری تھے ان کو جمع کیا اور سب کے سامنے ابو سفیان نے کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے بیان کیا کہ اب تو ایک آپ کو ہم نئی بات بتلائیں جو آدمی کہتے تھے کہ میں نبی ہوں اور اس نے ایسی بات کہی ہے کہ کوئی اس کا یقین نہیں کر سکتا جو ہوئی نہیں سکتی تو کیا بات کیا موسیقی نے کھڑے ہو کر قیسر روم کے دربار میں بیان کیا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ میں رات کو چلا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کے سفر ہوا اور میری اتنی جلدی واپسی ہو گئی تو درباریوں نے ہسنا شروع کیا ابھی بات چلی رہی تھی کہ انہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا ایک آدمی انہی میں سے کھا ہوا کہنے لگا جو یہ بات ابو سفیان بتلا رہے ہیں یہ بات بالکل سچی ہے اور صحیح ہے اور جس رات میں آپ وہاں تشریف رہے تھے میں اس رات میں وہاں موجود تھا وہ سفیان حیلال ہو گیا وہ سمیت لگئے تھے کہنے کے سب جھٹ لائیں گے آپ کو انہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا یہ بہت کل صحیح کہہ رہے ہیں وہ مجھے کیوں کیسے ایسا کیسے ہو رکھتا ہے اس آدمی نے یہ کہاں کہ جس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں عامت کیے میں اس رات بیت المقدس کے دروازے بند کرنے کے ڈیوٹی میری تھی نہیں کہا میرا میری ڈیوٹی تھی رات کو دروازے بند کر کے سباؤ کھولتا تھا میں نے پوری کوشش کی کہ دروازہ بند ہو جائے لیکن باوجود کوشش کرنے کے جو دروازے بھی کھول ہلکے ہلکے دروازے تھے وہ مجھ سے بند نہیں ہوا مستری کو بلائے گیا کہ یہ دروازہ پھس رہا ہے اس نے لاکھ کوشش کر لی دروازہ ہلکے نہیں دیا اپنی جگہ سے دروازہ بند نہیں ہوں سے کوشش رہا ہم دروازوں کو چھوڑ کر چلے گئے صبح ہم آئے تو دروازے کے باہر کسی گھوڑے کے بندنے کا بھی آثار تھے کہ آپ کے براث آپ کے براث نے وہاں بندھا گیا تھا اس کے بھی آثار موجود تھے اور وہ خود یہ کہتے ہیں اس آج میں خود یہ بیان دیا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہی وہ رات ہوگی یہی تاریخ ہوگی جس تاریخ میں آپ تشریف لائیں گے اور بلطل مقدس میں آپ داخل ہوں گے یہ وہی رات ہے ابو سفیان کی بعد اس لیے تھی تاکہ یہ سب لوگ انکار کریں گے اور یہاں آپ سے حسن کی بات سے چھٹلائے جائے گا اللہ نے ان کے ہی آدمی سے بیان دلوایا انہیں پھڑتے ہیں درباروں صاف کا کہ جو کہہ رہے ہیں بلکل سچ کہہ رہے ہیں اور میں اس رات میں وہاں موجود تھا جس رات آپ تشریف لائے بلطل مقدس میں وہاں سے آسمان کا سفر ہوئے میں تو ایک مثال عرض کر رہا ہوں ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں کہ نبی کے خبر جو ہوگی وہ ظاہر کے بلکل خلاف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی اللہ تعالی نے ایسی بات ہے آپ کے مضبعات پر جاری کی ہیں کہ جن باتوں کا یقین کرنا اسی کے لئے مقدر ہو زکتا ہے جس کی مقدر والانا خیر رکھئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی جن کے مقدروں نے ایمان لانا تھا وہ لائے کیونکہ نبی جو خبر دیتے ہیں وہ سب کے لئے ہوتی ہے ان خبروں سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے کافر کا کفر بڑھتا ہے اور ان خبروں سے منافقین کا شک بڑھتا ہے جس طرح ایک پانی وہ ہر قسم کے پھل کھل کو اگاتا ہے ایسی غیب کی خبریں وہ تینوں کی کیفیت میں اضافہ کرتی ہیں منافق کے نفاق میں کافر کے انکار میں اور مومن کے ایمان میں مومن کے ایمان میں جس طرح پانی ہر قسم کے جز کو اگاتا ہے درخت سے پھول بھی اگتے ہیں کاٹے بھی اس سے اگتے ہیں زقم بھی اس سے اگتا ہے نقصان ہو یا نفع ہر چیز پانی سے اگتی ہے جو کہ اسی طرح اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ غیب کی خبریں وہ ایمان میں نفاق میں اور کفر میں تینوں میں غیب کی خبروں سے اضافہ ہوتا ہے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مثالیں ہیں ایمان بالغیب کی کہ نبی جو خبر دے رہے ہیں اس خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی مانا جائے نبی کے اعتماد پر کوئی یقینی مانا جائے یہاں یہ بات ہاں مانتے ہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کو ٹولا بھی ہے کہ ان کا غیب پر کسہ یقین ہے یہ دونوں مجھے دونوں باتیں ارز کرنی ہے کچھ آپ کے اقوال خبروں میں ہیں اور کچھ آپ کے اقوال احکام میں ہیں اگر خبروں کے اقین کر لیں گے تو پھر احکام کو بھی قبول کر لیں گے اور جو نبی کی خبر کے انکار کر دے گا وہ حکم کو بھی انکار کرے گا حکم کا بھی انکار کرے گا وہ یہ کہے گا کہ دنیا کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ نبی کے طریقے پر تجارت ہو نبی کے طریقے پر زراعت ہو وہ حالات ایسے نہیں ہیں یہ نیا دن لائیں گے کیونکہ جنہیں حکموں کا یقین نہیں ہوگا ان کو وعدوں کا بھی یقین نہیں ہوگا اس لئے میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب کی مثالیں پڑھو حدیثوں میں کہ ایمان بالغیب کیا ہے کہ نبی کے بات کی تصدیف کرنا نبی کے اعتماد پر جتنے سچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کی بارے میں ہیں اتنا ہی اعتماد آپ کی ذات پر آپ کے ذاتی معاملات میں بھی کرنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیادی سے گھوڑا خریدا نبی کی بات پر ایمان نبی کی بات پر ایمان لاؤ دیادی سے گھوڑا خریدا معاملہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیمت دینے کے لئے آگے پڑھے پیچھے لوگ ملے دیادی سے بھڑا بیچو گے اس نے یہ نہیں کہا بھی چکا ہے اسے قیمت زیادہ ملنے لگی اپنی بات سے پھر گیا اور آواز دیکھے گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھوڑا خرید نہیں گئے ان کو بیچ چکا ہوں فرمایا میں خرید چکا ہوں اس نے کہا واللہ ما بیچو کہو میں نے تو خدا کی قسم آپ کو بیچا ہی نہیں ہے آپ مرمایہ پر خرید چکا ہوں میں بارے معاملہ ہو چکا ہے بھاوتے ہو چکا ہے میں تو قیمت دینے جا رہا ہوں اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا میں کہ نہیں میں خرید چکا ہوں اس کے پاس اس سے اچھا کوئی بہانہ نہیں تھا اس نے کہا آپ گواہ لائیے اور گواہ کوئی تھا نہیں آپ اور وہ بڑے والا ان دو کہا وہ کوئی تیسرا نہیں تھا اس لئے میں نے عرض کیا اگر کوئی مومن یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیے بغیر چھوڑیں گے نہیں اس کو کوئی بھی ہو کسی نے زبانے میں یہ امتحان قیامت تک چلے گا ہاں آپ یہ بس سمجھئے کہ امتحان کا زبانہ گزر گیا ایسا نہیں ہے قیامت تک ہر مسلمان کا کہ ایمان کا امتحان ہوتا رہے گا سنیے تو صحیح کہ یہ ہماری بات پر کتنا یقین ہے یہ قیامت تک چلے گا اس لئے کوئی بھی اگر یہ قیدی میں ایمان والا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے آمن نہ کہہے وہ قبول نہیں کریں گے جب تک اس کا امتحان نہ دے صحابی آپ پر ایمان لائے خوزہ امن ثابت ان کے ایمان کے امتحان تھا کہ دیکھتا ہے ان کو نبی کے بعد پر کتنا یقین ہے ایمان تو لائے ہیں یہ ایمان دلے آئے یہ تھوڑی ہے کہ ایک کافر اگر اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ نہیں تم ایمان لاؤ گے تو ہمارے ایمان کو پرکھیں گے چنانچہ دیہاتی نے کہا آپ سے گواہ لائیے میں گواہ تو کہہ نہیں لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ معاملہ ہو گیا ہے اس نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں بیچا ادھر خزینوں کو ذرہ دے انہوں نے سنا کہ وہ دیہاتی آپ سے گواہ مانگ رہا ہے نبی سے گواہ مانگ رہا ہے نبی سے گواہ گواہی طلب کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نبی کا انکال کر رہے ہیں یہ آگے بڑھے آگے بڑھ کر قادرت خزینوں نے میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے مڑا اس سے خرید لیا تھا معاملہ تے ہو گیا تھا میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتحان کے لئے ان سے پوچھا کہ خزینہ تم نے گواہی کیسے دی ہے جو تم موقع پر موجود نہیں تھے یہ سوال اس کا سوال نہیں ہے یہ کہ آپ کی گواہی کے اعتبار نہیں ہے کیونکہ آپ موقع پر موجود نہیں تھے نہیں یہ سوال سخت انتحان ہے اگر ہم ڈانٹ کر پوچھتے ہیں تم نے کیسے گواہی دی تو ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی گواہی پر جمتے ہیں یا فسل جاتے ہیں ہماری بات توجہ ہو سننا خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ جو کہتے جی مجھے معلوم نہیں ہے آپ نے خریدہ نہیں خریدہ ہم سوال کریں گے آپ سے سختی سے آپ نے گواہی کیسے دی ہے جب آپ مقبر موجود نہیں تھے آپ نے کیسے کہا آپ نے سوال کیا ان سے اور یہ سوال سخت انتحان تھا کہ دیکھنا یہ ہے کیونکہ ایک اصولی بات ہے یہ کہ سچ بولنا کمال نہیں ہے سچ بولنا سچ بولنا کمال نہیں ہے اگر کوئی حال آ جائے اس سچ پر جمنا کمال ہے یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر سچ بولنے والے کا انتحان لیں گے سب کا جو سچ بولے گا اس کے انتحان ہوگا جھوٹ بولنے والے کوئی انتحان نہیں ہے منافقین کا کوئی انتحان نہیں ہوتا تھا کوئی انتحان کی قابل نہیں ہے انتحان تو جاننے والے کا ہوتا ہے جاہل کا کوئی انتحان نہیں ہوتا جاہل کا کوئی انتحان نہیں ہوتا ہے انتحان تو سیکھنے والوں کا ہوتا ہے پڑھنے والوں کا انتحان ہوتا ہے آپ بول کیونکہ منافقین جھوٹ بولتے تھے آپ ہس کر اور بہت خوش اخلاقی سے ان کے جھوٹ کو آپ قبول کر لیا کرتے ہیں اگر کوئی مومن سج بول دے تو اللہ تعالیٰ اس کی سچائے کو آزمانے کے لئے اس پر حالات لاتے ہیں اس لئے حصولی بات ہے یہ کہ جھوٹ بولتے ہی عذاب نہیں آتا اور سچ بولتے ہی کامیابی نہیں آتی اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے لئے کامیابی کو دیر سے لاتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں میں تو سچ بول رہا تھا یہ دیکھو کیا ہو گیا نہیں کوئی گھبرنی کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر حالات لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو سچ پر جمنے والا ہے یا نہیں تعالیٰ مالک ان کے ساتھیوں نے سچ بول دیا ان کا حالات آگئے پچاس راتیں گزری ناراضگی کی ہم تمہیں آزمان کر دیکھیں گے تم نے سچ بولا ہے تم اس پر کتر جمنے والے ہو لوگوں نے کہا ان سے جا کر کہتے ہیں ہم نے غلط دیان دے دیا تھا بات یہ ہے کہ ہمیں عذر تھا اس لئے ہم نہیں نکلے اللہ کے راستے میں لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے جو چاہے ہو جائے اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو آزمان کر دیکھتے ہیں تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ آپ نے پوچھا خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی گھوڑے کے بارے میں یہ تو مخبرت وجود نہیں تھے عرض کیا میں گواہی کیسے نہ دوں یہ گھوڑے کی بات ہو رہی ہے یہاں آپ نے ہمیں جنت کی دوزخ کی عذاب قبر کی ملائکہ کی عشو کرسی کی اللہ کے وجود کی خبر دیئے ہیں ہم تو کہیں نہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے ہم تو کہیں نہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے عجیب جواب دی ہم تو کہیں نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں اگر ہر چیز کی تصریف دیکھ کر کرتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے تو ہر بات کو تصریم کیا ہے آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں چلی اچھے آپ نے فرمایا کہ خزیمہ آج کے بعد جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر مانی جائے یہ ان کو ہم سچائے کی سمجھ دیتے ہیں آج یہ تو میں نے عرض کیا کہ اگر نعوذ باللہ سبح مزباللہ گھورا کر یا کہتے جی مجھے معلوم نہیں یہ تو ان کا انجہان ہوا اور ایک صحابی عبداللہ بن صعب بن سرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر وحی لکھا کرتے تھے قرآن لکھتے تھے آسمان سے وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو خود دیکھتے تھے کہ آپ کو صدی پسینے آ جاتے تھے اور آپ کے وحی کے وقت کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا زیجم نے ثابت کہتے ہیں کہ آپ پر وحی آئی ایک لفظ قرآن کا نازل ہوا ایک لفظ صرف ایک لفظ قرآن کا نازل ہوا اس وقت آپ پر گھٹنا میرے ران کے اوپر تھا تو اتنا بوجھ مجھ پر تھا کہ میرے ران کی ہڈی ٹوٹنے کو تھی اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا اللہ تعالی نے آزما کر دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح یہ جو وحی لکھ رہے ہیں انہیں اس وحی کے غیبی خبر ہونے پر کتنا یقین ہے کہ یہ واقعی خبر غیب سے آئی اللہ نے آزمایا ان کو بے بہت اہم بات ارس کر رہا ہوں اللہ ان کو آزمایا صحابی تھے وحی لکھتے تھے آگوا بیٹھ کر اللہ تعالی نے انسان کی تخلیر کا مراحل نازل کی ہمیں انسانوں کیسے بنایا سارے مراحل کیا کہ تینکن کے افیتے سے بچہ گزرتا ہے پاں گے پیٹھ میں اللہ نے سب بیان کیا آخیر میں فرمایا اللہ تعالی نے فتبارک اللہ وحسن وخالقین اللہ کے ذات بہت بابرکت ہے سب سے اچھا پیدا کرنے والے ہیں یہ آیت آپ پر نازل کی اور آپ کے بولنے سے پہلے ان صحابی کی زبان پر اللہ نے یہی لفظ جاری کر دیا ان صحابی نے کہہ دی آپ سے آپ سے پہلے فتبارک اللہ وحسن وخالقین آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی لکھتے ہو یہ بھی خطرناک امتحان یہ بھی لکھتے ہیں یہ صحابی کہنے لگے آپ سے کہ آپ یہ کیوں لکھوا رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں فرمایا ٹھیک ہے تم نے کہا ہے لیکن اللہ نے اس کی مجھتر وحی کی ہے اس کو لکھو یہاں انتحان تھا کہ اگر ان جو الفاظ نبی کی زبان پر جاری کر رہے ہیں اگر وہی الفاظ تو انہیں زبان پر جاری کر دیں تو تم کیا کہتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ نہیں جی وحی مجھتر بھی آتی ہے تو تم امان والے ہو اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وحی مجھتر بھی آتی ہے تو تم کافر ہو یہ صحابی وہاں سے اٹھے اور مرتض ہو گئے اسلام سے اور یہ کہا ہے کہ نہیں جی نبی پر کوئی وحی نہیں آتی وہ تو اکواد اچھے لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں بعض روایتوں میں یہ کہا کہ نہیں جی اگر وحی آتی ہے نبی پر تو مجھتر بھی آتی ہے لہذا میں بھی نبی ہوں آپ نے فرمایا اگر یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے ملے اس کے قتل کر دیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے خطر کر دیں میں بہت یعنی ایسی مثال ہے یہ ایسی مثال ہے یہ کہ مومن کو ہر قدم پر غیب کا ایسا یقین کرنا پڑے گا چاہے وہ خبر کتنے بھی ان کے عقل کے ان کے تجربے کے حالات کے ماحول کے قانون کے سب کہیں گے خلاقوں کے نہیں جو اللہ علیہ وسلم ہے وہ آپ آپ غور کیجئے میں کتنی خطرنات مثال ہے یہ اگر کوئی غور کرے حضرت تھائی میں فرماتے ہیں حضرت اللہ علیہ کہ کافر امید پر ہے اور مومن خطرے میں ہے مومن خطرے میں ہے مومن خطرے میں ہے خدا نہ کرے کوئی جملہ کوئی زبان سے ایسا نکل جائے کہ پیچھے در سب کیا برباد ہو جا رہے ہیں یہی وحی میں آج تعداد ہے کہ یہی وحی ہے سامنے بیٹھ کر قرآن لکھنے والے صحابی اس امتحان میں اتنا کام ہو گئے میں مل ایمان بالغیب کی اچھی مثال دے رہا ہوں ایمان بالغیب کی اچھی مثال دے رہا ہوں یہ وہ آپ کے صحابی ہیں جو آپ پر ایمان لات چکے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے پاس بیٹھ کر وحی لکھتے ہیں آپ کا ان پر اعتماد ہے کہ ہاں یہ پڑا لکھا آدمی ہے محتمد ہے قرآن اس سے لکھوائے جائے میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں اللہ انتحان لیا کہ وحی تو دیکھتے ہیں یہ ان کو وحی کے وحی ہونے پر کتنا یقین ہے وحی کے وحی ہونے پر بہت اچھی مثال دے رہا ہوں ان کو وحی کے وحی ہونے پر کتنا یقین ہے آج پندرہ سال کے بعد اگر آپ کسی بارہ سال کے بچے کو کہے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں وہ کہے کہ نہیں قرآن کی آیت ہے پورا قرآن کا حافظ ہے بارہ سال کے بچے وہ صرف اٹھے گا نہیں جی آپ انکار مت کریں یہ قرآن کی آیت تو جو صحابی آپ کے پاس بیٹھ کر وحی جکھ رہے ہیں اور آپ کی حالت و قیشت کو دیکھ رہے ہیں آپ کی صحبت میں ہیں ان کا کتنا ایمان ہوگا قرآن پر اللہ نے انتحان لیا انہوں نے ایک آیت کا انکار دو لفظ انکار کر دیا چھوٹی سی آیت چھوٹی سی آیت کا انکار کیا اور یہ اسلام سے پھر گیا ہے ان کے مقابلے میں ایک ایسا مشرق آپ کو دشمن رمی بن وحب مکہ مکرمہ سے چلے مشورہ کر کے کافروں سے اور انہیں خوشخبری دے کر انہیں متعین کر کے کہ میں نے تے کر لیا ہے کہ میں جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دوں گا اور ابھی تمہارے پاس خوشخبری آ جائے گی وہاں سے چھے آدمیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا حقیم میں اور یہ تے کیا آپ اس میں کہ کسی کافر کو بھی بتلانا نہیں ہے ہمارا کیا ارادہ ہے بات ہیل جائے گی تو کسی کو خبر نہ کرو خاموشی سے جاؤ آپ اس میں ان سب نے مل کے لئے تے کیا چھے آدمیوں نے کہ ہم چھے کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ نہیں چلے گا عمر بن وحب کو تیار کیا انہوں غلام سے قلوار تیز کرائی اور یہاں سے یہ عمر بن وحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے سیدھا مدینہ پہنچیں تلوار بیرہ میں رٹکی ہوئی حرد عمر رضی اللہ دیکھ لیا حمیر آیا میں دو مثالیں دیانا چاہتا ہوں ایک مثال میں نے ان صحابی کی دیئے جو وحی لکھنے والے ہیں جن کا پورا یقین ایمان ہے وحی پر ادھر ان کا کیا ہوا ادھر یہ مکہ کا ایک زدی کافر آپ کا دشمن تلوار تیز کرا کر یہاں سے روانہ ہوا حرد عمر سمجھ گیا کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اس کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا ارادہ ہے حرد عمر نے پکڑ لیا اس کو اور ساتھیوں سے کہا صحابہ سے کہ جا کر بیٹھ جاؤ آلنگ نبی کے پاس اس کو قریب اٹھنے کے جگہ نہ ملے یہ دور بیٹھے آپ سے اس کا ہاتھ نہ پہنچے آپ سے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ مسیل کے درادے کے سامنے اس کا گریبان اس کے تلوار کے ساتھ پکڑ کر پکڑ ہوئے تھے اب میں عمر اس کے گریبان چھوڑے فرمین عمر یہاں آؤ میرے پاس صحابہ کو پیچھا اٹھایا آپ نے ان کا آگے بٹھایا عمر یہاں بیٹھا میرے پاس کیسے آنا ہوا عمر نے قادم میں تو اپنے بھائی کو لینے کے لئے آیا ہوں فرمایا نہیں عمر سچ بتلاو کیسے آنا ہوا اجی میں کہتا رہا ہوں اپنے بھائی کو لینے آیا ہوں وہا عمر یہ بتلاو تم نے حقیم میں بیٹھ کے چھے آدمیوں کے ساتھ کیا مشارع کیا ایک صد ایک خبر غیب کی غیب کی ایک خبر ایک کافر کو دی جا رہی ہے اور غیب کا ایک غیب پریمان لانے والے کے لئے ایک خبر اس کے زبان پر قرآن کا ٹکڑا آپ نے جاری کر دیا حمدانے عمر ابن وحب نے جیسے آپ کو جبان سے یہ سنا کہ عمر سچ بتاؤ تم نے فلا 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 چھے آدمی حقی میں تم بیٹھے تھے تم نے آپ اسے فیصلہ کیا تھا کہ اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہوگی اور جاتے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں گا تم اس حرادے سے نہیں آئے ہو ہم نے اتنا جملہ سنا اور سنتے یہ کہا کہ میں آج کی بات سن کر اب تک میں نے آپ کی جتنے وحی کو جھٹلایا ہے میں سفر ایمان لاتا ہے اور میں دوائج دوں گا عبداللہ کے رسم آپ سنیے اب میں دو مثالیں عرض کی ہیں ایمان بلغیر ایک سڑا ہوا کافر آپ کے خبر کے راتے سے آنے والا وہ ایک خبر کا یقین کر کے پچھلی ساری وحی کی تذریق کر رہا ہے آج تک آپ نے جو کچھ خبریں دی ہیں میں سب پر ایمان لاتا ہوں اور ایک صحابی ایمان والے ایک جملہ زبان پر اللہ نے جاری کر دیا اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں تھی یہ وحی تو آپ پر ہی آتی ہے ہماری زبان پر اگر یہ جملہ جاری ہوا ہے تو ہمارے اندہان کے لئے ہوا ہے یہ صحابی مرتد ہوئے اور وہ کافر ایمان لائے میں آپ کو ایمان بلغیر کی دو مثالیں آپ سائز کرنا یہ کہتے ہیں کہ غیر کے تذکرے کرتے رہو اللہ نہ کرے غیر کے تذکروں کا چھوڑ دینا آدمی مسلمان کو دہری بنا دیتا ہے کیا بنا دیتا ہے دہری دہری کیسے کہتے ہیں دہری اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ بھئی کائنات کے نظام کائنا سے چل رہا ہے یہ دہریت یہ ہے دہریت آتی ہے مسلمانوں میں غیر کے تذکرے نہ کرنے کی وجہ سے رفتہ 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 کائنات کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں ان تبدیلیاں کو کائنات کی شکلوں سے جوڑتے چلے جاتے ہیں رفتہ رفتہ ان کی یقینی بن جاتا ہے نعوذ باللہ اللہ تو بنا کر فارغ ہو گئے ہیں اب زمانہ زمانے سے چل رہا ہے اسی کو دہریت کہتے ہیں کسی کو دہریت کہتے ہیں زمانہ زمانے سے چل رہا ہے نہیں زمانہ زمانے سے چل رہا ہے زمانے میں جو تغیر ہے براہ راست اللہ کے عمر سے ہے براہ راست اللہ کے عمر سے ہے یاد رکھو یہ بات حضی اللہ کے عمر سے ہے جتنا انتظار اسرافیل کو سور بھوکنے میں اللہ کے حکم کا ہے اتنا ہی انتظار ایک پتے کو درخ سے گرنے کے لیے اللہ کے عمر کا انتظار ہے اگر کوئی آدمی ان دونوں میں فرق سمجھتا ہے تو پھر اللہ تعالی قدرت کو سمجھا نہیں ہے اگر فرق سمجھتا ہے اس میں کہ درخ کے پتے کو گرنا تو کوئی باری بات نہیں ہے لیکن زمان آسمان کا ٹوٹنا اور چاند سورج کا ٹوٹ جانا ان کے بینل ہو جانا اور سور پھوکے جانے پر ساری کائنات تباہ ہو جانا یہ بڑی بات ہے کہ نہیں اللہ کے ہاں یہ دونوں کے دونوں برابر منتظر ہیں یہ درخ کا پتہ بھی اللہ کے عمر کا منتظر ہے اور اسرافیل سے بڑھنے میں اللہ کے عمر کے منتظر ہیں دونوں کا انتظار برابر ہے دونوں کے انتظار دونوں کے انتظار دونوں کا انتظار کرنا برابر ہے اس پتے کا دروح سے گرنا اور اسرافیل کا سور پھوکنا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں فرق ہے تو اس کے ایمان میں فرق ہے میں سیدھے سیدھے بات آپ سے ارز کروں اس کے ایمان میں فرق ہے یہ خیال کرے کہ نہیں درستہ پتہ تو کبھی بھی گر جائے گا یا یہ خیال کرے کہ اللہ کامر اس کے لئے تو چھوٹا ہے سرابیل کے لئے بڑا ہے یہ بھی خیال جنزے نکال دیانا چاہیے ہر سماتے تھے جتنا ایک چیونٹی جتنے محتاج ہے جبرئیل بھی کتنے ہی محتاج ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جبرئیل کے محتاجگی کم ہے اس کی طاقت زیادہ ہے اور چیونٹی کی محتاجگی زیادہ ہے اس کی طاقت کم ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جبرئیل اور چیونٹی ان دونوں کے محتاجگی برابر ہے جتنا زعف ایک چیونٹی میں ہے اتنا زعف جبرئیل میں ہے پتی پانے اس کیلئے میں نے آج کیا تھا کہ یہ مثالیں ہیں ایمان بلغیب کی مثالیں ہیں ایمان بلغیب پہلے جو خبر نبی دے رہے ہیں اس خبر پر ایمان لاؤ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشرک سے بھی وعدہ کرنے میں یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو یہ کیا سمجھے گا بچارہ ہے ابھی تو یہ کلمہ میں نہیں پڑھا اس نے بھی دے ایمان بلغیب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نموت میں آنے والے موسم حج میں آنے والے قافلوں کی خوش آمد کرتے تھے کیونکہ مجھے مجھے ساتھ لے جائے کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے کوئی میری مدد کر دے کوئی میری ذمہ داری لے لے میں اپنا وقت چھوڑنے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں آپ مجھے موقع دے دیں اللہ کی بات کرنے کا کوئی آپ کو نسال لے جاتا تھا نہ آپ سے کوئی اگر آپ کا گزر ہوا ایک بہت بڑے قبیلے پر ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل یہ بڑا قبیلہ تھا ان کی تعداد انہوں نے کہا دی ہم تو لا تعداد ریت کے ذرات کی طرح لا تعداد ہیں فرمایا پھر تو تمہارا بڑا دردبہ ہوگا اور تمہاری بڑے حیثیت ہوگی اگر تم مجھے مجھے ساتھ لے چھو تم مجھے مجھے تاکہ مجھے اللہ کی بات پہنچانا کا موقع میں جائے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مجھے ساتھ نہیں لے جا سکتے اس لئے کہ ہم فارس کے ماتحد ہیں اور فارس اتنا ظالم بادشاہ ہے کہ وہ کسی کا عذر کو قبول نہیں کرتا اور وہ کسی غلطی کو معاف نہیں کرتا اس لئے ہم آپ کو لے جانے سے معذور ہیں ہمیں فارس کا خوف ہے کیونکہ ہم فارس کے ماتحد ہیں جس لقے میں رہتے ہیں وہاں فارس کی حکومت ہے آپ سنیے آپ نے کیا فرمایا ان سے آپ نے کیا فرمایا ان کافروں سے آپ نے فرمایا ان سے کہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم اس وقت تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تم آج کہلو تو فارس کی دیویاں تمہارے بستروں پر اور اس کی اولاد تمہارے غلام ہوگی میں تم سے آج کہلو اسے ابو الہاب کہتا ہے جارہا ہے سنو تم کیا کہہ رہے یہاں ان کی بات کو سننے والا نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس وقت تین تیس مرتبہ تو مسلمان کی نزدی کوئی چیزی نہیں ہے نماز کے بات کی تذبیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بقر بن وائل قبیلے کے کفار سے کہہ رہے ہیں کہ جس فارس کی خوف سے تم مجھے نہیں لے جا سکتے میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر تم اس وقت تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ حب بر کہہ دو تو فارس کی بیویاں تمہارے مستور پر ہوں گی تمہاری باندیاں اور اس کی اولاد تمہاری غلاب کیا حالات ہیں مکہ مکرمہ کے اور کتنی آپ کس زلت میں اور کن حالات میں آپ چل رہے ہیں اللہ حب بر اس لئے کہتے ہیں کہ دعائی کی نظر ہمیشہ نتیجہ پر ہوتی ہے نتیجہ پر منتحہ پر وہ یہ نہیں دیتے کہ حالات کیا ہیں اس بات کو اس وقت کون مانے گا اس بات کو کوئی نقین کرے گا آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم یہ تصویحات پڑھ لو تو فارس کی بیویاں تمہارے مستور پر اور ان کی اولاد تمہاری غلاب یہ ایک وقت ہے آپ پر اگلا وقت وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مجبور ہو کر نکلے آپ اور آپ یہ کہتے جاتے تھے کہ اے مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا اگر یہ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے میں تجھے نہ چھوڑتا جب آپ نکلے مکرمہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرف سے گہراو کیا گیا اور آپ کو تلاش کیا گیا سو اوٹ کا اعلان ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ یا زندہ پکڑ لائے اس کے لئے سو اوٹ کا انام ہے سراقہ بن مالک کوشش کر کے پہنچ گیا آپ سے اور اس نے آپ کے آثار پا لیے آ کے اس کے درمیان چند ہاتھ کا فاصلہ تھا وہ پہنچ گیا آپ سے اور صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے کیا بات ہو بکر کہ جی یہاں تک پہنچ گیا ہے مجھے آپ کے بارے میں خطرہ ہے مجھے آپ کے بارے میں خطرہ ہے اور اللہ جتنا میرے ساتھ ہے اتنا میرے حرومتی کے ساتھ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے گھبرا مت اللہ میرے ساتھ ہے آپ سوچیتے ہیں اگر سر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی معیت ہے اور پوری قوم بنی اسرائیل وہ سمندر کے اندر سے پار ہو کر نگر سکتی ہے اور سمندر ان کے لئے پانی ان کے لئے کھڑا ہو جائے پہاڑ کی طرح پانی کو رک دیا جائے راستے بنا دی جائیں یہ تو جب ہے موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہمارے سب کے ساتھ ہوگا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ میرے رب ہے وہ راستہ نکالے گا جب میرے راستہ نکالے گا تو ہمارے بھی نکل جائے گا لیکن آپ نے فرمایا لَا تَعْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کہ ابو بکر بات یہ ہے کہ اللہ کی جتنی معیت میرے ساتھ ہے اتنی معیت میرے امتی کے ساتھ ہے ادھر سراقہ بن امالی قریب آگیا آپ نے کیا فرمایا میں اے سراقہ میں تم سے کہتا ہوں جس دین کی وجہ سے تم مجھے یہاں سے نکال رہے ہو میں تم سب نکلتے نکلتے بھی کہتا کہ اگر تم اس دین کو اختیار کر لو تو کسرہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں اور اس کا تاج تمہارے سر پر اور اس کی قیمدی وہ پٹی باندھنے کی جو پیٹی وہ یہاں باندھا کرتا تھا سونے کی وہ تمہارے وہ تمہارے وہ تمہارے وہ تمہارے ملے گی ایک مکہ کے ایک غلام کو آپ کیا کہہ رہے ہیں غلام تھا یہ بدو ایک بدو غلام سے آپ فرما رہے ہیں کہ اے سراقہ اگر تم یہ بات تسلیم کر لو جو میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھئے تو صحیح کہاں کن حالات میں آپ نے جب آپ شکر مکہ سے نکل رہے تھے اور دشمن نے آپ کو پا لیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہہ رہے ہیں دشمن سے کہ تم مجھے خدر کرنا چاہتے ہو میں اس دین کے وجہ سے تم مجھے نکالنا چاہتے ہو یہاں سے میں کہتا ہوں کہ تم یہ دینی خیار کر لو اعتمر کے زمانے میں جب کسرہ کا صندوق وہاں سے لائے گیا اور کھلا اور اس کے اندر سے کسرہ کے کنگن اور اس کا سامان نکلا حکمان نے سب سے پہلے سامنے سراقہ مالک بیٹھے ہوئے تھے میں سراقہ لوعاد وہ اللہ کے نبی کا وعدہ پھرا ہو جائے جو اس وقت کیا گیا تھا تم سے جب تم اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لئے تلی پہنچے تھے ہریں آپ سنیے دو سہی جو اپنے قاتل سے بھی وعدہ کر رہے ہیں جو اپنے قدل کا ارادہ کرنے والے کافر سے بھی وعدہ کر رہے ہیں سنانچہ وعدہ پھرا ہوا سراقہ ابن مالک کی امان لائے آپ حضرت ملک کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ملک نے دو سندوق کھل دے ہی سب سے پہلے وہ کنگن سراقہ کی طرف رکھائے کہ سراقہ اس دن کا وعدہ آج پرا ہو جائے تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان بالغیب اصل ہے ایمان بالغیب اصل ہے اسی طرح میرے بزرگ روستادیزوں اللہ تعالیٰ کی طرف کا اکدام یہ ہے کہ وہ احکام بھی جو دیتے ہیں وہ احکام بھی حالات کی خلاف دیتے ہیں احکام بھی حالات کی خلاف دیتے ہیں حکم یہ کرنا ہے حالات کیسے بھی ہو اگر تم حالات میں حکم برا کر دو یہ تو ممکنی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی حکم برا کرنے والا حالات زائے ہو جائے آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ اچانک حکم لاتے ہیں صاحب اکرام سفر میں دے کیونکہ وہ اتعاد کے امجحان لینے کے لیے اتعاد کے امجحان لینے کے لیے حکم لاتے ہیں حالات کی خلاف حکم لاتے ہیں حالات کی خلاف اتعاد کے امجحان لینے کے لیے حکم لاتے ہیں حالات کی خلاف صاحب اکرام سفر میں دے خانہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ حالت لاہیں فقر کی اور حالت لاہیں بھوک کی کچھ نیا کھانے کے لیے پہلے حال لائیں گے پہلے حال لائیں گے پھر اس حال میں اس حال کی خلاف حکم لائیں گے سنیے تو صحیح آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی غیبی مدد ان کے ایمان کی وجہ سے تھی یہ غلط سوچے یہ غلط سوچے آج کل کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ جو مدد غیبی ہوئی ہیں وہ ان کے ایمان کی وجہ سے تھی سنو تم ہی کیا کہہ رہا ہوں شیر کے سپڑ مار دیا سمندر کے اوپر سے بھڑے گزار لیے آگ کو پہاڑ میں داخل کر دیا اور صحابہ لوگ یہ سنتے ہیں واقعات کہ رہے کاش مارا ایمان بھی ایسا ہوتا چکچی میں سے آٹھا بھی کل رہا تنور جہے چابوں سے بھڑا ہوا یہ سب واقعات سنتے ہیں نا لوگ کہ صحابہ کی مدد ایمان کی وجہ سے تو لوگ ایسے ایمان کی سمنہ کرتے ہیں کاش مارا ایمان بھی ایسا ہوتا میں سمجھتا ہوں شاید دل میں دنیا کی محبت اتر گئی ہے اس لئے ایسا ایمان چاہ رہے ہیں سنو تم ہی کیا کہہ رہا ہے صحابہ کی غیبی مدد سن سن کر ان کے جیسے ایمان کی لوگ تمنہ کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی محبت جدی میں بیٹھ جاتی ہے نا تو پھر جب سنتے ہیں کہ صحابہ کے لئے سترہ شرفیاں چوہا لے کر آیا ہے میری بات یاد رکھتا اللہ اکبر یہ ان کے نا ایمان کا نتیجہ ہے نئے ایمان سے مطلور ہے نئے ایمان کا تقاضہ ہے نئے ایمان کا نتیجہ ہے کچھ نہیں ہے ظاہر کے خلاف مدد کا ہونا میری بات یاد رکھنا حمیزہ ظاہر کے خلاف مدد کا ہونا نئے ایمان سے مقصود ہے نئے ایمان کا نتیجہ ہے نئے ایمان کا تقاضہ ہے نئے ایمان کا کمہ ہے کچھ نہیں ہے اور میں اور آپ صبح یہاں آگے اٹکے ہوئے ہیں کہ کاش ہمارا ایمان ایسا ہو جائے جو سابقا تھا کہ شیر کو سپڑا بار دیں چوہا شرکھیں لے کر آوے آگ چھڑی ہو جائے یہ میرا آپ کے ذہنے بیٹھا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگیں سمجھتے ہیں کہ توقل تو اس کے اندر آ گیا جس طرح اسباب سے فارغ ہو جائے اسباب چھوڑ دے پھر اللہ اس کی مدد کرے پھر اس کا ایمان ہے اس کا ہے توقل ہا لیکن توقل سے کوئی تعلق ہے نہ ایمان سے کوئی تعلق میں اس سنو میں کیا کہا میں تو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ جنت بھی مقصود نہیں ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ظاہری خلا مدد جب ہوگی جب ایمان کامل ہو جائے گا میں کہتا ہوں نہیں ایمان کا مدد سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سنو میں کیا کہا جتنی صحابہ کے ساتھ غیبی مددیں ہیں وہ ساری غیبی مددیں حکم پر ظاہر کے خلاف قدم اٹھانے کے وجہ سے بہت آسان باری ہے تمہیں ظاہری خلاف قدم اٹھایا ہم نے ظاہری خلاف توانے مدد کیا آپ دیکھیں آپ پڑھئے پوری صحت پڑھ لیجئے آپ آپ کو ہر جگہ جو کابیابی ملے گی وہ ظاہری خلاف قدم اٹھانے پر ملے گی کہ ہم نے حکم پورا کر دیا تم احکام پورے کر دو ظاہر کے خلاف ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے ظاہر کے خلاف یہ ہے معاملہ اس لیے ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ظاہری خلاف مدد ہو جائے نہیں ایمان کا کمال یہ ہے ایمان کا کمال یہ ہے کہ آپ ظاہر کی خلاف حکم پورا کر دیں اس لیے میں نے کہا ہے کہ غیبی مدد نئے ایمان سے مقصود ہے نئے ایمان کا کمال ہے نئے ایمان کا نتیجہ ہے بلکہ ظاہر کی خلاف حکم پورا کرنا یہ ایمان کا کمال ہے اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی حال آئیں گے حال بھوکا جب بھوک آ جائے گی تو پھر اللہ تعالی بھوک میں ڈال کر بھوک میں ڈال کر اللہ تعالی ایک امتحان لیں گے بھوک میں ڈالیں گے پھر ایک امتحان لیں گے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِن مِنَ الْخَوْفِ بِشَئِئِن مِنَ الْخَوْفِ تھوڑا سا خوف لائیں گے آزمانے کے لئے کہ تم خوف میں حکم چھوڑ دیتے ہو یا حکم پر قائم رہتے ہو ہم چھوڑا سا خوف لائیں گے کیا خوف میں تم حکم پر قائم رہتے ہو یا حالات حکم چھوڑ دیتے ہو آگے فرمایا وَلْجُعُ ہم چھوڑا سا خوف لائیں گے تھوڑی سی بھوک لائیں گے تھوڑی سی تھوڑی سی بھوک لائیں گے اور چھوڑا سا نقصان کریں گے تمہارے پال میں تمہیں آزمانے کے لئے کہ تم ان حالات میں حکم پر جمتے ہو یا حالات کی وجہ سے حرام کی طرف چلے جاتے ہو میں اس کی مثال ارز کر رہا تھا کہ اللہ نے آزمائی صحابہ کو آزمائش یہ ہوئی کہ سفر میں غلہ ختم ہو گیا سفر میں غلہ ختم ہو گیا صحابہ کو بھوک لگی کیا کریں کیا کھائیں کچھ کھانے کو نہیں خیال یہ آیا کہ ہمارے پاس سواریاں ہیں سواری سے باکھی جائے اس کا گوشت بنائے جائے اس لبانے میں گدھے حلال تھے پالتو گدھے کتلے بکرے کی طرف آئی جاتے تھے تو یہ خیال ہوا کہ پہلے سے اللہ تو آسان ہے بھوکا رہنا مشکل ہے لہذا انہوں نے گدھائی زباہ کیا اس کا گوشت تیار کیا جب گوشت بالکل گلنے کے قریب ہو گیا خانہ تیار ہو رہا تھا آپ اندازہ کریں حلال کھانا آنکھوں کے سابنے بن رہا ہو اور بھوک شدت کی لگی بھی ہو اور اس کے علاوہ کوئی دانہ کھانے کو نہیں یہ کچھ نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفر میں ہے غلہ ختم ہو گیا ہے حلال کھانا گوشت تیار ہو رہا ہے اللہ نے آزمانے کے لیے کہ حکم میں کتنا جمنے والے ہیں اچانک حکم نازل کیا کہ ابھی ابھی اللہ نے گدھے گوشت کو حرام کر دیا ہے آپ ہمارے جاؤ اعلان کر دو صحابہ میں یہ تیار پکا ہوا کھانا پھینک دیا جائے ہانیاں توڑ دی جائے کوئی ہے نام صلی اللہ کوئی یہ کہے کہ اس کا متبادی مل جاتا ہے اس کو حرام کر دی یا کوئی یہ کہنے والا ہے کہ یہ ابھی سفر میں ہیں تھوڑا سا آج ہو رہا ہے رہنے دیجئے حلال مدینہ جانے کے بعد حرام کر دیا ہے آج سفر میں ہے نا کیا کرے گا کھانا کھانا سفر میں ختم ہو گیا آگلہ ختم ہو گیا جو حلال چیز تھی کھانے کے لیے اللہ نے اس کو اسی وقت حرام کیا ہے کوئی ہے کہنے والا کہ ایسا ہم مؤخر کر دیتے ہیں ذرا مدینہ پہنچ جاتے ہیں یا ہمیں اس گوشت کی علاوہ کوئی اور چیز کھانے کی مل جاتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کا متبادل لے کر اس کو چھوڑا دیا جائے تو اس میں جو کوئی کبان نہیں ہے نا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم حکم برا کرتے ہو یا نہیں آپ بھر کریں جو میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح نبی کی خبر ظاہر کی خلاف ہوگی اس کو آقل کی خلاف تسلیم کرنا ایمان ہے ایسا ہی جو نبی حکم دیں گے وہ حکم ہماری طبیعت ہماری چاہت ہمارے حالات کی خلاف آئے گا کیونکہ اس کو پورا کرنا یہ بھی ایمان مل گئے ہیں یہ احکام اس طرح خبر غیب سے آ رہی ہیں اس طرح احکام بھی غیب سے آ رہی ہیں نبی کے حکم کو ظاہر کی خلاف پورا کر دو تو پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ظاہر کی خلاف تمہاری مدد کریں گے ظاہری خلاف مدد کریں گے تم ظاہری خلاف قدم اٹھاو حکم پر ہم ظاہری خلاف مدد کریں گے تو میں نے ساری بات کا خلاف صحیح تھا کہ جس طرح خبریں اقل کے خلاف ہوں گی اس طرح احکام بھی اقل کے خلاف ہوں گے احکام بھی اقل کے خلاف ہوں گے کہیں معمول کے خلاف ہوں گے کہیں اقل کے خلاف ہوں گے کہیں جذبے کے خلاف ہوں گے سارے آپ خواہ کے دیکھئے انبیاء کے واقعات صحابہ کے واقعات جو حکم آیا ہے کبھی معمول کے خلاف آیا ہے کبھی حیثیت کے خلاف آیا ہے نماز ہو رہی ہے ایک مدت سے بیت المغدیس کی طرف اچانک حکم آگیا نماز کے درمیان میں کہ آپ روح خیل لیجئے بیت المغدیس سے بیت اللہ کی طرف فوراں آپ نماز پڑھتے پڑھتے پھر گئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کوئی نبی کا اتباہ کرتا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ معصر سے پڑھ لیں گے تو یہ نبی کی مخاربت کرنے والا ہے کیوں اس لیے کہ حکم کو جو ٹال دے گا اس نے حکم کو ضائع کر دیا حکم کو ضائع کر دیا حکم ٹال نہیں جائے گا کیونکہ اگر آپ اس پر بعد میں عمل کر لیں تو بعد میں عمل کرنے کا کرنے کو اطاعت نہیں کہتے جیسے میں نے مثال آپ کو کچھ دیسی مثال دیا ہے اگر صحابہ یہ کہتے کہ یہ بھی تو کھا لو مدینہ جانے کے بعد نہیں کھائیں گے تو آپ نے حکم ٹال دیا ہے آپ نے حکم ٹال دیا اب اس حکم کے بعد میں حکم پورا کرنے کا پکرنے پر وعدہ ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا کرنے پر تھا صحابہ نے کہتے ہیں ٹھیک حکم ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اطاعت پر کا بدلہ جب ملے گا جب آپ اس حکم کو اس وقت پورا کرے جب حالات میں ہو اگر آپ نے حالات کی وجہ سے حکم کو ضائع کر دیا تو آپ نے حکم نہیں ضائع کر دیا آپ نے وعدہ کو ضائع کر دیا آپ نے وعدہ ضائع کر دیا آپ نے وعدہ ضائع کر دیا آپ نے حکم نہیں ضائع کیا آپ نے وعدہ ضائع کر دیا اس لئے کہ وعدہ جب ہیں جب آپ حکم کو حال کی امر کو فرن پورا کر دیں اس پر وعدہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدہ کی اپنی امت سے برے حالات میں وعدہ کی آپ اس پر غور کریں کوئی وعدہ اچھے حالات میں نہیں ملتا آپ کوئی غور کیجئے سارے وعدہ برے حالات میں منافقین کی چھٹائی سے لئے ہوئی کہ وعدہ کیا گئے ہیں سب برے حالات میں جائیں خندق کے حالات بہت برے تھے خندق کے حالات بہت برے تھے دشمن زیادہ صحابہ کے حدادت دادات کم ہتیار کم بھوک زیادہ کھانے کے لئے کچھ نہیں سردی زیادہ پہننے کے لئے کچھ نہیں یہ سارے حالات اور ان حالات میں سب سے بڑی جو پریشانی آگئی وہ ایک چٹان اڑ گئی بیچ میں دیکھ چٹان بھی سنا رہی جس کی وجہ سے خندق کا کام رک گیا کیلئے چٹان آگئی ہے ٹھوٹکی نہیں منافقین نے حالات دیکھے کہ لئے کہ حالات دشمن جو ہے وہ غارب آ رہا ہے ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں کیونکہ منافقین کا کام یہ تھا کہ وہ دور رہ کر حالات دیکھتے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے اگر ان کو فتح ہوئی اور مال غیمت کی امید ہوئی تب تو ہم آگے بڑھیں گے اور اگر شخص تھے تو پہلے ہم پہلے سے پیچھے ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے دین کے کاموں میں لوگ تعاون یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ غالب آگے دن کے ساتھ دیں گے یہ غالب آگے دن کے ساتھ دیں گے انہیں حق کی خبر نہیں ہوتی ہے انہیں حق کی انہیں حق کی کچھ خبر نہیں ہے انہیں حق کی کچھ خبر نہیں ہے یہ تو منتظر ہیں کہ دیکھو کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظامی ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے ہمیشہ ان حالات میں کرواتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں تاکہ کمزور شک رکھنے والے دلوں میں یہ ایک طرف ہو جائے آپ سنیے تو صحیح خندق حالات اور آپ کا وعدہ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ آج مجھے اس شیطان کے دروڑنے میں قیسر اگسرہ کے محلات کا فتح ہو نظر آ گیا مدائن کے شہر کے شہر میں رسانے پیش کیے گئے ہیں سب کی فتح کی خبر آ گئی ہے منافقین نے کہا جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے اللہ انہیں کھانے کو نہیں دیتا چلیئے ان کے لئے فتحات ہوں گی چلیئے ان کے لئے مدائن فتح ہوں گے ان کے لئے قیسر کیسرہ کے محلات فتح ہوں گے انہیں کھانے کو تو ملے کم سے کم میں کیا بتاؤں آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس زمانے میں بھی کمزور یقین والے وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر سارے وعدے ہونے والے ہوتے ہیں تو پھر مسلمان کے اس حالات کیوں ہوتے ہیں آج بھی یہی بات ہے آج بھی لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ بیدین لوگوں کی دنیا کو دیکھ کر وہ دین کے بارے میں شکویں پڑھ جاتے ہیں کہ جب بیدین لوگ اتنے مزے میں ہیں تو پھر یہ دیندار لوگ کیوں پریشان ہیں آج بھی لوگ اس حقے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ دیندار لوگوں کے حالات کو تھوڑا سے بگاڑیں گے بیدین لوگوں کے امتحان کے لئے وہ یا تو دین کو یہ کہہ کر اختیار کر لیں گے کہ حکم برا کرنا ہے یا دین کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ بھئی دینداروں کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے ہمیشہ برے حالات میں کیا ہے منافقین نے کہا سارے وعدے دھوکائیں کچھ نہیں ہوگا اور صحابہ نے آپ کے بات سنگا تکبیر کہیں یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم انتحان لینے چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ سارے وعدے بلے حالات میں کیا ہے حدیبیہ میں کتنا دبکر صلح ہو رہی ہے ہر بات کفار کی معنی جا رہی ہے ہمارا راج میں آئے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا ہمارا راج میں آئے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا آپ کا آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے سارا ظلم ہی ظلم تھا جو لکھا گیا ہے آج جو من سے چاہیں گے میں کروں گا جہاں تک کہا کہ یہ رسول جعبی لکھا ہے اس نے اس کو مٹائی ہے ہم رسول آپ کو نہیں مانے صحابہ نے کہا جب جو مٹا نہیں سکتے فرمائے لو مجھے دو میں مٹا دیتا ہوں اللہ تعین آپ کو اس وقت صرف اس وقت اللہ نے آپ کو اتنے علم دیا کہ آپ پر رسول لکھا ہوا نظر آ گیا انہاں آپ نے جانتے رسول کہاں لکھا ہوا ہے کیسے لکھا جاتا ہے آپ کو لکھنا پڑا نہیں آتا آپ نے دیکھا رسول لکھا ہوا ہے اللہ نے آپ کو دکھا ہے آپ نے اپنے حاسس کو مٹا دیا کٹ دیتا آپ دیکھئے تو صحیح ابھی وہاں سے آپ ہٹے نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اکھلی فتح دیا حدیبیہ میں فتح کی خوشخبری خندق میں قیسر کے سرح کہ محلات کی فتح ہونے کی خوشخبری سارے وعدیں کتنے اوہر ہیں گرے حالات میں اوہر ہیں میں نے تو عرض کیا کہ سراقہ صاحب نے کم وعدہ کیا اور بقے بن وائل قبیل صاحب نے کن حالات میں وعدہ کیا تو میرے بذور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت جو حکم آئے اس کو یقین کے ساتھ اس وقت پڑا کیا جائے یقین کے ساتھ اس وقت پڑا کیا اس لئے ہم نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایمان تو اطاعت کا نام ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا فریضہ نماز جو سب سے پہلا عمل ہے اس کو قرآن میں ایمان کہا گیا ہے قرآن میں اس کو ایمان کہا ہے ایمان اطاعت کو کہتے ہیں فرمایا حدیث میں کہ مومن نکل پڑے ہوئے اوٹ کی طرح ہے جہاں چلاوگے چلے گا جہاں بٹھاوگے بیٹھ جائے گا مومن نکل پڑے ہوئے اوٹ کی طرح تابع ہے اب احادیث میں ایمان کی علامتیں غور کریں حادیث میں ایمان کی علامتیں غور کریں ایمان کی علامت اطاعت ہے بس ایمان کی علامت اطاعت ہے ایمان کی علامت اطاعت ہے انتاز کر چکا ہوں کہ ظاہر کی خلا مدد ہو جانا نئے ایمان کی علامت ہے نئے ایمان کا کمال ہے نئے ایمان کا من نتیجہ ہے نئے ایمان سے مقصود ہے کچھ نہیں ایمان کی علامت یہ ہے کہ حکم براہ و ظاہر کے خلاف ایمان کی علامت یہ ہے اس لئے بعض سب کے ذہن میں رہے کہ ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے دس طرح نفاق نہیں چھپ سکتا ایمان میں نہیں چھپ سکتا یہ آج کے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے بھئی ایمان دل کی چیز ہے کسی کے ظاہر کو من دیکھو ایمان یہ دھوکہ لگا ہے لوگوں کو مسلمانوں کو خاص طور پر کہ ایمان دل کی چیز ہے کسی کے ظاہر کو من دیکھو یہ ایک ایسی تھبکی دی ہے شیطان نے مسلمانوں کو یہ شیطان نے ایسی تھبکی دی ہے مسلمانوں کو اور ایسا مطمئن کیا ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو ایمان کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمان تو دل کی چیز ہے ایمان دل میں ہوتا ہے آپ کسی کے ظاہر کو مت دیکھیں کہ ان کی شکل کیسے ہیں ان کا لباس کیسا ہے ان کا طریقہ کیسے ہیں ان کی شارعہ کیسے ہیں یہ مت دیکھو سب کیونکہ ایمان ایمان دل کی چیز ہے سننا میں جا کہنا ایمان دل کی چیز ہے یہ بات ایمان دل میں چھپا ہوا ہے یہ بات اس کافر کے لئے کہیں جا سکتی ہے جو آدھا منٹ پہلے کافر تھا تلوار دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا ہے یہ بات صرف اس کافر کے لئے ہے سننا میں کہا لیا یہ بات صرف یہ بات صرف اس کافر کے لئے ہے جو آدھا منٹ پہلے یہ چند سیکنڈ پہلے کافر تھا جیسی تلوار اس کے سر پر آئی حضم اقداد کی اس لئے آشداللہ علیہ دلہ حضم اقداد نے کہا کہ یہ ظاہری اسلام ہے اس کا دل میں نہیں ہے زبان سے کہہ رہا ہے اور اپنی جان بچانے کے کلمہ پڑھائے انہوں نے اس کو قتل کر دیا آپ نے فرمایا مقداد تم اس کا دل چیر کر بھی دیکھ لیتے تمہیں ایمان نظر نہ آتا یہ اس کے اللہ کے دل میں آتا تم نے ظاہر کو ظاہر کو کیوں دیکھا اس کے دل میں ایمان اس کے دل کے ایمان کی تمہیں کیا خورت ہے سنیئے تو سیم ہی کیا کہہ رہا ہے جس کافر نے تلوار دیکر کلمہ پڑھا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کسی کے ظاہر کو مت دیکھو ایمان دل کی چیز ہے آپ سوچیے تو صحیح مسلمان نے اس بات کو لے کر کیا بہانہ بنایا ہے کہ بھئی ہمارے لباس ہماری شادی ہماری تجارت ہماری شکر مت دیکھو ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں ذکر کیسا کرتے ہیں تحجد کیسی پڑھتے ہیں تلاوت رات میں کیسے کرتے ہیں ہماری تسبیحات ہمارے معاملات آپ کو معلوم نہیں ہمارا اللہ کا معاملہ کیسا ہے اندر اندر میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اس کے ایمان میں فرق ہے پکی پکی بات جو آدمی پکی پکی بات جو آدمی ظاہر کے اعتبار سے متبع سنت نہیں ہے اس کے ایمان میں فرق ہے وہ اس شکر میں نہ رہے کہ ایمان دل کی چیز ہے صاف صاف آدمی اس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ایمان اس کے جسم سے ظاہر ہو کر رہے گا اس کا ایمان اس کے جسم سے ظاہر ہو کر رہے گا پکی بات قرآن حدیث بھرے ہوگئے ہیں اس سے اور یہ کہنا وہ الگ بات ہے کہ جی وہ کمال ایمان ہے یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ تو کمال ایمان ہے اور باقی رہا ایمان تھوڑا بہت وہ مچھن جائے گا تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جی کامل ایمان الگ ہے ناقص ایمان تو یہ آدمی ناقص ایمان سے راضی ہو گیا ہے یہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا ہے آپ یہ مت کہیے کہ ایمان کے درجے ہیں آپ یہ مت کہیے کہ ایمان کے آپ یہ مت صحیح ایمان کے سب سے بنیادی غلطی یہ ہے اس زمانے کے مسلمانوں کی کہ انہوں نے ایمان کے درجے بنا لیا ہے یہ تو بھئی اللہ والوں کا ایمان ہے جو بیچارے بڑے بڑے اقداب ابدال کتب جی ہاں لوگوں نے نام رکھے ہیں نا لوگوں نے نام رکھے ہیں یہ کون نے کہیے یہ تو کتب ہیں اور یہ کون نے کہیے ابدال ہیں سن رہے نہیں یہ کیا کہہ رہا حضرت تھانی بھی رحمت اللہ لے کے یہاں ایک صاحب آئے آ کر کہنے لگے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ابدال ہو گیا یہ چاہ بن گیا حضرت تھانی سے کہا ایک صاحب نے آ کر کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ابدال بن گیا حضرت تھانی بھائی بھائیم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کے حالات ٹھیک کرے اللہ کرے آپ دوبارہ گوشت پر آ جائیں چی کیا مطلب ہے کہنے کہ ہاں پہلے گوشت ملتا تھا کھانے کو ابدال پر آ گئے ہاں حضرت تھا پھلے کھانے کو گوشت ملتا تھا اب حالات خراب ہو گئے اب کس پہ آ گئے ابدال پہ آ گئے اس طرح اس طرح اس طرح کرتے تھے ہاں حضرت تھانی دعا لے ہاں 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 دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کے حالات ٹھیک کرے آپ دوبارہ گوشت آنے لگیں کہنے کہ جی کیا بات ہے کہ نہیں پہلے گوشت آتے تھے اب دال پہ آ گئے ہاں یہ فرمائے لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کرامت ظاہر ہو جائے ہمارے سے تب تو ہم ولی ہیں اور جس ولی کی کرامت ظاہر نہ ہو ولی نہیں ہے میں تو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ ظاہر کے خلاف ہونا یہ ایمان کا نتقاضہ ہے نہ ایمان کی علامت ہے نہ ایمان کی نہ ایمان کا نتیجہ ہے نہ ایمان کا محصد ہے کچھ نہیں اگر کسی آدمی سے پوری زندگی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو اور وہ سنت کا متبع ہو تو ولی کامل ہے اور اگر کسی کوئی شخص سنت کا اتباع نہیں کرتا اور اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ جادوگر ہے کیا ہے کیونکہ خرق عادت صاحر کے لیوے ہوتا ہے وہ خرق عادت ولی کے لیوے ہوتا ہے سنسی قائمت ولی کے ساتھ بھی ظاہر کی خلاف ہوتا ہے اور جادوگر کے ساتھ بھی ظاہر کی خلاف ہوتا ہے ظاہر کی خلاف ہونا تو ولایت نہیں ہے ظاہر کی خلاف ہونا تو کمodles نہیں ہے کہ اگر عاد اکرام زاہر ہو جائے تو لوگ کے ہاں بھئیے ولی ہیں دیکھ جائے گا کہ یہ آدمی متبہ سنت ہے یا نہیں اگر یہ متبہ سنت ہے اور پوری زندگی اس سے کوئی کوئی چیز آئے کی خلاف پیشنی آتی اور کیونکہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی تو کہا جائے گا ولیہ کامل ہے کیونکہ ولایت کی چوٹی ولایت کا کمال کیا ہے اتباع سنت میں جو کہہ رہا تھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان ایسا ہے کہ ان سے فلا کرامت ظاہر ہو گئی ہے ان کا ایمان ایسا ہے کہ یہ سمندر کپر سے گزر جاتے ہیں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں اس کا ایمان سے آپ تو ایمان کی بات کر رہے ہیں میں تو اس سے بہت بات کی بات کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی سنت کا متبہ نہیں ہے اور اس سے کلامت کوئی ظاہر ہو جائے تو علماء لکھائے کہ وہ جادوگر ہے وہ اس لئے کہ جادوگر سے بھی ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو آدمی جو ظاہر کی خلاف ہوتی اور اگر کوئی آدمی سنت کا متبہ ہے لیکن پوری زندگی اس سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی نہ کھانے میں برکت اور نہ ظاہر کی خلاف کوئی مدد تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ ولی نہیں ہے کہ نہیں اگر متبہ سنت ہے تو یہ ولی کامل ہے کیونکہ اتباع سنت ورائیت کی علامت ہے کرامات ورائیت کی علامت نہیں ہے کرامتیں ولی ہونے کی علامت نہیں ہیں کرامتیں ولی ہونے کی علامت نہیں ہیں اور یہ بات یاد رکھنا کہ جتنے بزرگوی کرامتیں ہیں وہ ان کی ورائیت کے تعریف کے لئے نہیں ہیں وہ ان کے عمل کے تعریف کے لئے ہیں ان کی ذات کے تعریف کے لئے ہیں جتنے صحابہ کے ظاہری خلاف واقعات ہیں وہ صحابہ کے تعریف کے لئے نہیں ہیں بلکہ دین کے تعریف کے لئے ہیں کہ اگر تمہیں دین اختیار کروگے تو اللہ تعالیٰ ساتھ یہ کریں گے ورنہ جو لوگ کہتے ہیں وہ صحابہ کے تعریف کے لئے ہیں تو لوگ یہاں آخر بات ختم کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو صحابی تھے نا اس لئے ہوگیا ان کے ساتھ میں تو صحابی نہیں ہوگی جو صحابہ کے واقعات سندھے ہیں کہتے ہیں ہم صحابی نہیں ہیں اور جو علیہ کے واقعات سندھے ہیں کہتے ہیں ہم بلی نہیں ہیں سوال یہ ہے پتھٹن کیا ہو ہاں واقعی بہت کام کی بات کیا ہے جیتنی مدد سندھے ہیں صحابہ کی غاز آیت کے خلاف جو کہتے ہیں وہ تو صحابی تھے نا اس لئے ہوگیا ان کے ساتھ ہم صحابی تھوڑے ہیں اور اگر علیہ کرامت سندھے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم وہ تو ولی تھے نا ہم تو ولی نہیں ہیں حالانکہ کرامت تو لوگوں نے حوا بنا دیا ورنہ کرامتوں کا تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالی ولی کرامت اس لئے ظاہر کرتے ہیں کہ اے دیکھنے والوں اگر تم اس کی طرح عمل کروگے تو میں تمہارا دی کرام کروں گا اس لئے ان کا کر رہا ہوں اس لئے لوگوں کو جتنی امید اولیاء کی کرامت دیکھ کر ان کے عمل سے امید ہوتی ہے اتنی امید ہم تو اپنے عمل سے نہیں ہو ہم صاف کہتے ہیں یہ ہمارے عمل جس قابل ہیں نہیں کہ ہم کرا سکے اللہ سے کہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں آپ اللہ سے ملائے کام کرا دی یہ عقیدہ اور یہ خیال مسلمانوں میں عام ہے عام دینداروں یا بیدینوں سب میں یہ بات عام ہے کہ اللہ کے زیادہ قریب اللہ والے ہیں لہٰذا ان سے کہو یہ اللہ سے کہیں گے سننا میں کیا کہنا یہ بات جب پیدا ہوتی ہے جب آدمی اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے اپنے عمل سے اپنے عمل سے مایوس ہونے والے بزرگوں کی دعاوں سے امید رکھتے ہیں یہ میں آپ کو بالکل محانا محساب کے بیان سے ٹھکڑے نقل کر رہا ہوں دوسروں کی دعاوں کا سہارہ ان کو چاہیے ہوتا ہے جو اپنے عمل کے اعتبار سے بے سہارہ ہوتے ہیں سب کہتے ہیں لوگ ہمارا عمال اس قابل نہیں ہم کیا کریں جو حالات آ رہے ہیں ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے ہم تو سوال اس بات کا ہے کہ اللہ تم پر حالات لائے تھے تمہیں راستے پر لانے کے لئے اگر تم ان حالات کا حل کراؤ کہ دوسروں سے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں مسائل کو حل کریں گے وہ تو تم پر حالات لائے تھے تمہیں راستے پر لانے کے لئے تم نے راستے تو پکڑا نہیں جنہیں راستے پکڑا ہوا تھا راستہ کامیابی کا ان سے کہہ دیا بھئے آپ ہمارے بھی کام کر رہے ہیں یہ اس لئے فرمایا کہ نہیں بات یہ ہے کہ ایمان کے اپنے علامتیں ہیں اور ایمان کی علامت یہ ہے کہ جس کا ایمان میں جتنا کمال ہوگا اس میں اتباع سنت کا اتنا کمال ہوگا اس لئے میں صاحب صورت کرتا ہوں اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ایمان کتنا ہے نہیں تو آج کل بچارے لوگ بالکل نواقف اور نادان ہیں وہ توکل کو ایمان کا کمال سمجھتے ہیں توکل اسباب چھوڑ کے دکھلاؤ اور سمندر میں کچھ کے دکھلاؤ تمہارا ایمان کیسا ہے کیا تعلق ایمان کا کچھ ہے اسباب چھوڑ کے دکھلاؤ بغیر سبب کے دن پل کر دکھلاؤ تمہارا ایمان کے کتنا بنائے سب جہالت ہے جہالت ہے کچھ نہیں ہے یہ جہالت ہے اسباب تر کر کے جی جی کر دکھلاؤ تو پتہ چلے کہ تمہارا ایمان کتنا بنائے یہ جہالت ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ چیز ہمارے ماہوں میں بہت عام ہو گئی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسباب اختیار کر اس میں توقل نہیں ہے اسباب اختیار کر اس میں توقل نہیں ہے اور جو اسباب چھوڑ کے دکھاویں جی کر ہم کہاں پر یہ توقل والا ہے یہ کیا بات نہ اسباب کا اختیار کرنا توقل خلاف ہے نہ اسباب کا ترک کرنا توقل ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسباب کے اختیار کرنا توقل ہے اسباب کا اختیار کرنا توقل ہے اسباب کو چھوڑنا توقل نہیں ہے کیوں توقل کسے کہتے ہیں توقل کہتے ہیں توقل کہتے ہیں اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانا حاجت کو اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانے کا نام توقل ہے سنو ہی چاہتے ہیں اپنی حاجت کو یا توقل جو ہے توقل وہ بندے کہ اللہ کے ذریعے میں راز ہے کہ اللہ میں اپنی حاجت ترہ رہا کی جیسے نہیں کہوں گا اور اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپاؤں گا مخلوق سے حاجت کو چھپانا توقل ہے اس لئے تجارت جو لوگ کرتے ہیں وہ تجارت اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لئے کرتے ہیں دیکھیں اس زمانے میں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کے طرح کرنے توقل ہے ہم کہتے ہیں نہیں اسباب کی اختیار کرنے توقل ہے اسباب اختیار اس لئے کرو تاکہ میں مخلوق اپنی حاجت کو چھپاؤں گا جیسے آدمی کپڑے پہنتا ہے اپنے صدر کو چھپانے کے لئے اس لئے اسباب اختیار کرو اپنی حاجت کو مخلوق سے پیچھا کرتے ہیں دکانیں دکان اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں لوگ نہ سنجھے کہ ہم حاجت بن دیلی ہیں اجالت کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں اور لوگ اس چکر میں ہیں کہ ایسا ایمان بن جاوے کہ جو ہمیں اسباب سے فاجت کر دے یہ حماقت ہے یہ یہ کیا ہیں؟ یہ حماقت ہے یہ اسباب چھوڑ دیں گے نا تو لوگ آپ کی مدد کریں گے کہ بھئی یہ کچھ کرتے ہیں نہیں تو ان کی مدد کرو جائے ایسے آدمی متوقع نہیں ہیں بلکہ متعقل ہیں یہاں کھاتے پیتے پھرتے ہیں کہ لوگ ان کے مدد کر دیں اس لئے جیتے فقراء ہیں نا سوال کرتے ہیں یہ سارے فقراء یہ سب کے سب اپنے اسباب چھوڑ کر انہیں مخلوق سے مانگنے کی عادت ہو گئی ہے اس لئے ان کے اندر سے کمانے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے کمانے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے کیوں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں فقیر اوپر فقر کا دروازہ اس لئے کھلا ہوا ہے وہینا سوال کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا علامت کی نہیں کہ ایمان آپ کو اسباب سے فاضح کر دی ہے یہ کوئی ایمان نہیں ہے یہ کوئی ایمان نہیں ہے یہ ایمان بے شک ہے کہ آپ کو آپ کے ایمان حرام اسباب سے روک دیں حرام اسباب سے آپ کو کہ میں سوڈ سوڈ سوڈی کھول نہیں کروں گا کہ ایمان کے تقاضی ہے میں غبن نہیں کروں گا میں ملاوٹ نہیں کروں گا کہ ایمان کے تقاضی ہے لیکن حدار اسباب کو ترق کر کے رکھلانا اپنا ایمان بتانے کے لئے یہ کچھ نہیں ہے ایک مذہب سے کہا گیا کہ ذرا بتائیں آپ کے ایمان کیسا ہے آپ ذرا سمندر میں کھول کے دکھلائیے کہاں کہ نہیں میں اپنے اللہ کو آزمانا نہیں چاہتا انہیں اللہ کو عجیب جواب دیا کہ نہیں وہ تو اللہ ہمیں آزمائیں گے ہم تھوڑی اللہ کو آزمائیں گے کہ جب سمندر میں کھول کے دیکھتے ہیں ہمارا ایمان کیسا بنائے ہم نے رب کو آزمانا نہیں چاہتے ہیں ہم نے رب کو آزمانا نہیں چاہتے ہیں یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں یہ ورنہ لوگ بچارے صحابہ کی غیبی مددیں سن سن کر اس شکل میں ہمارا ایمان ایسا ہو جا ہوئے ہمارا ایمان ایسا ہو جا ہوئے میرا ایمان ایسا ہو جا ہوئے جو مجھے جھوٹ سے روک دے جو مجھے حرام سے روک دے جو مجھے میری زبان کو غیبت سے روک دے یہ ہیں یہ ایمان مانگنے کی چیزیں یہ ہیں لیکن جب دنیا کے محبت دلیں بیٹھ جاتی ہیں تو غیبی مددوں کا حاصل وہ ایمان کا کمال بن جاتا ہے لوگ تمنہ کرتے ہیں کاش ہمارا ایمان بھی ایسا ہو جائے جیسا صحابہ گتا حالکہ ان کے ایمان کو اطاعت میں دیکھو ہر اس اطاعت کے نتیجے میں ان کی غیبی مددیں دیکھو ان کی غیبی تو وہ ان کی اطاعت کا کمال ہے اور اطاعت کا کمال ان کے ایمان کا کمال ہے تو میں نے عرض کہا کہ بنیادی بات کہ ایمان دل میں شپنے کی چیز نہیں ہے ایمان تو اطباع سنت میں ظاہر ہو کر رہے گا ایمان ظاہر ہو کر رہے گا ایمان دل میں شپنے کی چیز نہیں ہے ایمان دل میں شپنے کی چیز نہیں ہے ایمان اطباع سنت میں ظاہر ہو کر رہے گا اس لئے آج کل جو ایک ذہن بن گیا ہے کہ میں کسی کے ظاہر کو من دیکھوں تو میں نہیں معلوم یہ اندر سے کیسا ہے ہم دوار آدمی کے ظاہر کو دیکھیں گے اگر اس کا ظاہر مسلمانوں کے طرح ہے تو انس پر اعتماد کریں گے اس پر بھروسہ کریں گے اس کو قریب کریں گے اس کو اجتعمال کریں گے اور جو اگرچہ وہ یہ کہے اگرچہ اس کا اس کی جہر کیا کہنے چاہیے کہ خلوت کی زندگی اللہ کے ساتھ کیسی ہے وہ جانے اس کا رب جانے ہم اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور جو آدمی ظاہری دور پر اسلام کو ظاہر نہیں کرے گا ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے اس کو قریب نہیں کریں گے اگرچہ وہ یہ کہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ خلوت بہت اچھی ہے اور اس کی اللہ کے ساتھ معاملہ بہت اچھا ہے اس کی تحاجیم بہت اچھی ہے اس کا ذکر اقراض بہت اچھا ہے ہم اس سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ جانے اس کا اللہ جانے اس کے خلوت کیسے اللہ کرتے ہیں ہم تو ظاہر کو دیکھیں ہم تو ظاہر کو دیکھیں اس لئے میرے دوست سوالجزوں بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان کا کمال تو یہ ہے ایمانی یہی ہے کمال بے کمال کیا ایمانی یہی ہے کہ مومن کا ایمان اس کے حلیے سے مومن کا ایمان اس کی شکل سے ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ مومن کا مومن کے حلیے سے اسلام ظاہر ہو مومن کے حلیے سے اسلام ظاہر ہو ایمان کا کمال اسلام کا ظاہر ہونا ہے ورنہ ایمان ناپس ہے ورنہ ایمان ناپس ہے اور یہ کہنا کہ ان کا ایمان اتنا ہوگا ان کا اتنا ہوگا ان کا اتنا ہوگا کیونکہ یہ ترتیب تو آپ نے بنائی ہے ورنہ قرآن میں تو صاف سب کے لئے حیق ہے کہ صاحبے کے طرح ایمان سب لاؤ جیسا ایمان samahat جتنا نفع کا ڈر اپنے بارے میں ابوبکر صدیق کو ہے اتنا ہی نفع کا ڈر اپنے بارے میں حنظلہ کو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ابوبکر کا ایمان ہے ابوبکر کا ایمان ہے حنظلہ کا ایمان ہے ابوبکر کا ایمان ہے نہیں دونوں کو نفع کا خوف برابر ہے دونوں کو نفع خوف برابر آپ غور کرے یہ نہیں فرمایا کہ جتنا آپ بکر کو نفاق کر درے اتنا حنزرہ کو نہیں ہوگا بلکہ حنزرہ پہلے نکلے حنزرہ نے خود کہا کہ وہ بکر میں تو مرافق ہو گیا تو وہ میں کیا بات ہے کہ جی بات یہ ہے کہ وہاں ہوتے ہیں تو کیفت یہ ہوتی ہے گھر میں آتے ہیں تو کیفت یہ ہو جاتی ہے فرمایا ہاں یہ حال تو میرا بھی ہے چلو شکایت لے کر چلا پر شدمت میں دونوں نے آگر میں بات رکھے کہ ہم تو منافق ہو گئے ہیں کہ کیا بات ہے کہ جی جو کیفت آپ کے پاس ہوتی ہے وہ گھر جا کر باقی نہیں رہتی آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اگر تم اس کیفیت کو ہاں لے جاؤ اپنے گھروں میں اگر تم اس کیفیت کو گھر میں لے جاؤ تو تم سے فرشتے بستروں پر مصابلے کریں یہ تھوڑی تھا مطلب اس کا کہ نہیں نہیں یہ کیفیت ہمیشہ رہے گی نہیں اور جتنا ہے بس کافی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے فرمایا کہ یہ کیفیت تم وہاں لے جاؤ اپنے گھروں میں اور کاروبار میں تو تم سے فرشتے بستروں پر ملاقاتے کریں ایمان کی کیفیت کو باقی رہے گا کمال ہی جب ہے جب آپ اس کو مخالف ماہوں میں لے کر جائیں اس کو آپ مخالف ماہوں میں لے کر جائیں میں صحیح صاحب تو رہز کرتا ہوں کہ نماز میں اللہ کے دھیان آنا کوئی کمال نہیں ہے اور ذکر میں اللہ کے دھیان آنا کوئی کمال نہیں ہے ذکر کا کمال یہ نہیں ہے کہ ذکر اللہ کے دھیان سے ہو ذکر کا کمال یہ ہے کہ گناہ کے وقت آپ کو اللہ یاد آئیں گناہ کے وقت اللہ پکی بار گناہ کے وقت اللہ یاد آئیں یہ ذکر کا کمال ہے یہ تھوڑی ذکر کا کمال ہے کہ ذکر کرتے ہو اللہ کے دھیان آ جائے ذکر کرتے ہو اللہ کے دھیان نہ آنا یہ تو ذکر ہی نہیں ہے یہ کیا ذکر ہے جس میں اللہ کے دھیان نہ ہو قرآن یہ کہتا ہے کہ تقوی والے ذکر والے صرف وہ لوگ ہیں تقوی والے ذکر والے صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ گناہ کے وقت یاد آئیں ان کو اللہ گناہ کے وقت یاد آئیں اس لئے میں ساتھ اپنے کرتا ہوں کہ ذکر کے دوران اللہ کے دھیان آجانا یہ ذکر کا کمال نہیں ہے ذکر کے دوران اللہ یاد آجائیں یہ ذکر کا کمال نہیں ہے گناہ کے وقت اللہ یاد آئیں یہ ذکر کا کمال ہے آپ جانتے ہیں نماز نماز کو ذکر اکبر کہا ہے کیوں کہ ذکر اکبر ہے ذکر اکبر وہ نماز ہے جو مومن کو منکر سے روک دے اگر گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائیں اور یہ نماز اس کو اس گناہ سے روک دے تب کہا جائے گا کیا آپ کی نماز اللہ کے دیان سے ہوئی ہے ورنہ نماز میں اللہ کے دیان آنا یہ نماز کے کمال نہیں ہے ارسنو دوسری میں کہا گیا ہم اور آپ تو بھی یہاں پہنچے ہیں اور یہاں پہنچ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم آخری درجہ پر پہنچ گئے ہیں کہ نماز میں اللہ کے دیان آتا ہے آپ سوچئے آپ کسی ڈاوٹر سے وقت لیں اور آپ کو دھیان نہ ہو ڈاکٹر سانے بیٹھ کر کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے آپ کسی وکیل سے مقدمے کے لیے وقت لیں اور آپ کو کوئی دھیان نہیں کہ آپ وکیل سے کیا کہہ رہے ہیں وکیل آپ سے کیا کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ تو پورے متوجہ ہوں گے قرم کاغذ لے کر بیٹھیں گے ایک از بات کو لکھیں گے کہ میں نے وکیل سے کیا کہا ہے وکیل نے کیا جواب دیا ہے کام کیسے ہوگا ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ وکیل کے پاس بیٹھیں اور آپ کو وکیل کا دھیان نہ ہو اور آپ ڈاکٹر سے وقت لیں اور ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کو ڈاکٹر کا دھیان نہ ہو کوئی نہیں سکتا جب آپ اپنی ضرورت کے لیے مخلوق سے ملنے میں مخلوق کا دھیان رکھتے ہیں تو اگر آپ نماز میں خالق سے ملنے میں خالق کا دھیان رکھیں تو کونسا کمال ہے اور میرے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ نماز کا کمال یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ نماز میں اللہ کا دھیان ہونا کمال نہیں ہے گناہ کے وقت اللہ کا یاد آنا یہ کمال ہے یہ کمال ہے اس لئے قرآن میں یہ کہا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَقْوِ اِذْا عَمَسْتَهُمْ فَعَفِ مِنَ الشَّيْرَانِ تَذَكْرُو کہ ذکر والے تقویل تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ اسوں کیا دا جائیں جب شیعاتین گناہ کے جب لے جا رہے ہیں تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ لوگوں نے یہ غلطی کی ہے عام طور سے استماعی طور پر کہ ایمان کے درجے بنا لیے یہ اللہ وارو کا ایمان یہ بزرگوں کا ایمان یہ مشایخ کا ایمان یہ ایک عام مسلمان کا ایمان ہر ایک آدمی اپنے ایمان پر اکتفاق یہ ہوئے کہ جتنا ہے میرے اعتبار سے کافی ایسا نہیں ایسا ایسا ہلگز نہیں ہے ایسا ہلگز نہیں ہے اتنا ایمان ہر مسلمان پر فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے رکھ دے اور اتنا ایمان ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو اس کے اللہ کے احکام بر پرا احکام بر کھڑا رکھے اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا اگر اس کے افیت تر اپنے گھروں میں اس کے افیت تروج پر ارپاس ہوتے ہو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے آپ دیکھئے غور کیجئے اپنے کھلیان میں اسے نماز کر رہے ہیں اور آسمان سے فرشتے اترے یعنی گھوڑی بھدکی یا یا زہر آدھا انہوں نے اس خیال سے نماز ختم کر دی کہ گھوڑی کہیں میرے بچوں کو چلنے دیں ہمیں اسے پڑھتے رہتے محلے کے لوگ آ کر سارے فرشتوں کی زیارت کرتے ہیں رغایت میں محلے کے لوگ آتے ہیں سارے فرشتوں کی زیارت کرتے ہیں محلے کے لوگ آتے ہیں آپ نے فرمایا ہے رغایت میں آپ کا جو خیال ہے کہ نہیں ملائکوں کو ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں وہ تو بات اصل یہ ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں عادی مد گزارتا ہے آہستہ آہستہ ان سے مناسبت تیزہ ہو جاتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ ملائکہ کی صحبت میں رہنے کا اجتماعی عمال سے بڑھ کے کوئی ذریعہ نہیں ہے تم اجتماعی عمال میں اگر رہو گے تو یہاں ملائکہ کی صحبت سے تنہائی کی عبادتوں میں فرشتوں کا اترنا محسوس ہوگا اس لئے ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اجتماعی عمال پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اجتماعی عمال پر پھر اجتماعی عمال کے جو اثرات لے جاتے ہیں اپنی خلوت میں وہاں پھر فرشتوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو میرے دوست عرضیت ہو ہماری افتر درس عرضیت ہی کہ ایمان بالغیب اصل ہے جتنے تذکرِ غیب کے عابس میں ہوں گے اتنا غیب کا یقین دے میں موت رہے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کا کمال کیسے حاصل ہو کیونکہ اس کے لئے اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں دعوت کے علاوہ کوئی راستہ ایمان کی تکمیل اللہ نے بنایا نہیں آپ غلو کہیں آپ اس کو کیا کہنا چاہیے کہ مبالغہ کہیں یہ آپ کے اپنی اتنا خیال ہے بڑا حقیقت یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کے بغیر تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی آپ کے نماز کتنی اچھی ہو آپ کا ذکر کتنا اچھا ہو آپ زکاة کتنا وقت پر دے رہے ہوں آپ کتنے ایک عمال کر رہے ہوں آپ کوئی گناہ نہ کر رہے ہوں میں پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ ان سارے عمال خیر کی کرنے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک دوسروں کو دعوت من دی جائے امت اجتماعی طور پر اس بات سے اتنی ناواقف ہوئی اور اتنا دور پر چلی گئی کہ آج کل کے لوگ اس بات کو غلو کہہ کر ختم کر دیا اتنی دور چلے گئی عمال اس بات سے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اس بات سے مسلمان اتنا ناواقف ہو گیا کہ اگر کوئی یہ بات کہے گا تو لوگ اس کی مخارفت کریں گے دور چلے گا دور چلے گئی عمال اس کی مخارفت کریں گے مجھے مارو نہیں کہ لوگ کہ نہیں 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 یہ سی بات مت کہو جبکہ یہ بات سو بار قسم کاغر کہ جا سکتی ہے کہ دوسروں کو دعوت دیے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا مصروں کو ایمان کامل نہیں ہوگا علماء نے لکھا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے تعمرون بالمعروف و تنہون المنکر کہ جتنا تم لوگوں کو معروفات پر عمدہ کرنے اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کروگے اپنی ایمان میں کمال پیدا کرو گے اپنی ایمان میں کمال پیدا کرو معلی ایسا کا ملفوظ کہ میں اسلام کا نام رکھتا تو اس کا نام فہرین کے ایمان رکھتا یہ اس ملفوظ کا مطلب ہی یہی تھا لوگ بیٹھا رہے یہ سمجھے کہ جماعت میں نکلنا دین سکھنے کے لئے ہے اور دین تمہیں سکھا ہوا ہے تو جو سکھے ہوئے ہیں وہ حقی نکلیں جو جاہل ہیں وہ اتنا نکلیں کہ سکھ لیں اس سے زیادہ لوگ تبلغ کے کام کو اس سے زیادہ نہیں سکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وقتی مدرسہ ہے جسے ان وقت دے کر آدمی کلمہ نماز سیکھ لیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ دعوت ام المعروب نامنکر کی وہ عملی محنت ہے جسے ایمان میں کمال پیدا کیا جاتا ہے دعوت المعروب نامنکر کی وہ عملی محنت ہے جسے ایمان میں کمال پیدا کیا جاتا ہے علماء نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ آپ اتنی نفلے پڑھیں کہ آپ کی پیشانی سیاہ ہو جائے اور آپ اتنے روزے رکھیں نفلی روزے رمضان کے علاوہ کہ آپ کے ہنٹوبر خشکی جم جائے آپ زکاة وقت پر ادا کر دیں پوری پوری danach میں لکھا ہے کہ اسلام میں ایمان کی علامت اس کو قرار نہیں دیا گیا اسلام میں ایمان کی علامت اس کو قرار نہیں دیا گیا بلکہ اسلام میں ایمان کی علامت اسے کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے بجانی گوشش کرتے ہیں یہ ہے آپ کے ایمان کا کمال اسی لئے صاف فرمایا حدیث میں کہ اگر کوئی شخص سے زبان سے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کر رہا ہے صرف زبان سے اور زبان سے لوگوں منکر سے روک رہا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ آپ کا درمیانہ ایمان ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا درمیانہ ایمان ہے اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے لیکن منکر کو دے کر آپ کا دل دھکتا ہے اور آپ کو منکر کو دے کر غم ہوتا ہے اور آپ دل سے اس منکر کو بدلنے کوئش کرتے ہیں دعا کے ذریعے اندر کی کڑھن کے ذریعے تو حدیثیں کہتی ہے کہ یہ آپ کے سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے یہ آپ کے سب سے میرا ایمان کمزور ایمان ہے کہ میں زبان سے لوگوں کو دعوت نہیں دے رہا ہوں منکر سے نہیں لکھ رہا یہ میرا کمزور ترین ایمان ہے اگر میں دل سے منکر کو دے کر کڑ رہا ہوں برا سمجھ رہا ہوں تو یہ میرا سب سے کمزور ترین ایمان ہے اور اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی منکر کو دے کر مسلمان کو دل نہیں دکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی کر دیا گیا ہے پڑھئے نا حدیث اس کے بعد اس کے دل ایمان کا ضرورہ بھی نہیں ہے پڑھئے ہم اس کے بعد آپ چاہیں کہ ہاں ایمان ہے حدیث صاحب کہتی ہے کہ اگر آپ منکر کو دیکھ کر غمگی نہیں ہو رہے تو اس کا مجلے بھی ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کا ضرورہ بھی واقع نہیں رہا اس لئے ہمارس کرنے چاہتے ہیں کہ دعوت کیا ہے کہ دعوت ایمان کے وجود کی بھی علامت ہے اور ایمان کے بڑھنے کا بھی سبب ہے دونوں باتیں دعوت کے ساتھ ہیں اور یہ آپ علامہ کے اقوال پڑھئی ہیں وَعَنَا بَدْرِ عَلَى مَرِتْرِ عَمْتْرِ عَلَى صاف لکھتے ہیں درجمان السلام کہ مجموعے کی اصلاح کی کوشش یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے مجموعے کی اصلاح کی اس مجموعے کی اصلاح کی کوشش کے لئے سارا یہ نظام ہے خروج کا اور چار مہینے کا اور نقل حرکت کا اور گشتوں کا اور ملاقاتوں کا اور مسجد کو عباد کرنے کا یہ سارا اللہ کی قسم کا قائد کرتا ہوں اس پورے کام کے خروج کی اور مقامی کام کو جو ترتیب ہے وہ صرف اور معروف حمل کر کے فریضے کو عدا کرنے کے لئے ہے اور یہ فریضہ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عدا نہیں ہوگا یہ بات آپ سے بھی یاد رکھیں بات افسر بھی یاد رکھیں یہ فریضہ بدنیاں محنت کا نا سے عدا ہوگا اگر آپ قلم سے چاہیں کہ یہ فریضہ عدا ہو جائے تو قلم سے اب المعروف حمل کر نہیں کیا جا سکتا ہے ساتھ ساتھ بات اگر آپ قلم سے فریضہ عدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ فریضہ قلم سے عدا نہیں ہوگا قلم سے آپ معروفات کے علم پھیلا سکتے ہیں قلم سے آپ منکرات کے علم پھیلا سکتے ہیں کہ حدیث میں معروفات منکرات کیا ہیں بے شر اس کے لئے کتابیں ہیں کتابیں لکھی بھی جائیں گی صحابی بھی جائیں گی کتابیں تقسیم بھی جائیں گی یہ معروفات کا منکرات کا علم ہے دعوت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ معروفہ مقرات کا علم ہے دعوت نہیں ہے اس طرح کتاب میں نماز کا طریقہ ہے نماز کے علم ہے کتاب عمل نہیں کرائے گی عمل تو آپ سے آپ مجھ سے عمل کرائیں گے میں آپ سے عمل کرائیں گے کتاب طریقہ بتائے گی عمل کا کتاب عمل کی کتاب عمل کی نگرانی بھی نہیں کرائے گی آپ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی سو رہا ہو اور آپ وہاں ایک پرچہ لکھر رکھنے کے نماز پڑھنا فرض ہے بتائیے توسے کیا یہ پرچہ اس کو اٹھا دے گا کچھ ہانا میں جواب دے دے بس امت ایسی سوئی بھی ہے اور آپ کتاب چھاپ پیر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کے بعد پہنچا دی عمل کرنا ہوگا کر لے گا وہ سوئے ہوئے ہیں سوئے ہوئے آدمی کے پاس آپ پرچہ رکھ کر لکھ کر رکھ کر چلے جائیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے آپ اٹھ جائیے نہیں آپ اس کا ہاتھ دبائے بغیر اس کا پیر دھیجے بغیر اس کو ہلائے بغیر آپ اس سے نماز نہیں پڑھوا سکتے آپ جیتے چاہے بمفلیٹ شاپ لیں جیتے چاہے دیواروں پر چپکا دیں نماز قائم کرو میں کہتا ہوں یہ کسی نبی کا طریقہ ہے نہ کسی صحابی کا طریقہ ہے نہ کسی خلیفہ راشدین میں سے کسی کا طریقہ نہیں ہے یہ تو آپ نے نئے طریقہ ایجاد کیا ہے آپ کا خیال غلط ہے کہ آیات اور ذرائع سے دین کی باتیں پھیلائی جا سکتی ہیں یہ معلومات پھیل سکتی ہیں نہ عمل پھیل سکتا ہے نہ یہ دعوت کا فریضہ قلم سے ادا ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے تواصل بالحق تواصل بالصبر امن معروف رہے من کر ایک بدنی محنت ہے نماز کی طرح ایک بدنی محنت ہے نماز کی طرح اس بدنی محنت کا اس وقت دنیا میں صرف دو راستے ہیں ایک دعوت پھرے کے نظام تعلیم مدارس کا اور مقاتب کا جب تک عوام علماء میں اختلاط نہ ہو دعوت اور تعلیم کے ذریعے سے امت کی اصلاح ان اخبار رسائل سے کبھی ہونے والی نہیں ہے پکی پکی بات آپ کا خیال غلط ہے کہ بات تو پہنچا دی ہے نہیں نہیں اگر کوئی مشینہ تھی بنا دے جائے نماز کے سارے عمال کر لیں آپ کا بیٹا کر نماز پڑھا آپ کی طرف سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی تو غلام رکھ لیں خادم رکھ لیں جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے نہیں ہوگی نماز ادا نماز آپ کو خود ادا کرنی ہے جس طرح بدن کا استعمال کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی اس طرح بدن کے استعمال کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا یہ تھی اصل بات اور یہ کہنا کہ دوسروں کے دعوت دی ہے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی یہ تو بلکل اپنی جگہ بات صحیح ہے اٹل ہے قرآن جیس سے بھرے ہوئے ہیں قرآن جیس سے بھرے ہوئے ہیں مگر ہم نے کبھی غور نہیں کہا آپ سمجھتے ہیں بات پہنچانا تبلیغ ہے ہم کہتے ہیں نہیں خود جا کر دعوت دینا بلیغو عنی ولو آیا یہ ہے آپ کو پہنچائے گا آپ خود پہنچائے گا اس لئے میرے دوست سال نقل و حرکت اس مقصد کے لئے کہ اپنی ایمان کی تکمیل اپنی ایمان کی تکمیل کے لئے دعوت دیتے ہیں روزانے میری اپنی ذاتی ضرورت ہے لوگوں کو عمادہ کرنا کیونکہ ایمان میں جلاء اور ایمان کے اندر زیادتی جو ہوتی ہے وہ دوسروں کا عمادہ کرنے سے ہی ہوتی ہے پڑھ یہاں قرآن اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم و اذا طلیت علیہم آیاتو تیکھیں تو سیئے جب احکان دوسروں کو سنائی جاتے ہیں جب اللہ کیا دوسروں کو دلائی جاتی ہے دونوں کا لفظ دونوں کا ترجمہ تعدیع کا مانہ دے رہا ہے جب ایمان متعدی بنے گا تو ایمان کامل ہوگا سمجھے بھی کیا کہہ رہا ہے جب عامل علماء سے کہہ رہا ہوں عامل متعدی بنے گا تو ایمان کی تکمیل ہوگا ایک ہے عامل لازم ایک ہے متعدی متعدی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوشش کریں جس سے عامل والے ایک سے دو بنیں دو سے دس بنیں اس لئے دوسروں کو اللہ کی یاد دلانا اس سے عامل متعدی ہو جاتا ہے اس سے عامل بیمار بیمار سے ملے تو آج کے لئے ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری منتقل ہو جائے گی بتاو تو سہی جب مومن مومن سے ملکہ عمدہ کرے گا تو معروفات کا تعجیہ کتنا ہوگا جب منکرات متعدی ہو رہے ہیں منکر کرنے والے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آدمی منکر کے اندر پرپڑ جاتا ہے موضی سی بات ہے کہ جب مسلمان مسلمان کو نیکی برامادہ کرے گا تو اس سے معروفات کتنے متعدی ہوں گے اگر آپ بیماری لکھ کر کسی کو دے دیں تو کیا اس بیماری کے پرچبے لکھنے سے وہ آدمی بار ہو جائے گا آئے تو میں اتنی کچھ کہہ رہا ہوں نا اگر آپ کاپیوں میں اور کاغذوں میں دین لکھ کر پھیلا دیں تو پھر اس سے نیکی متعدی کیسے ہو سکتی ہے جب بیماری متعدی نہیں ہو سکتی ایک سوال ہے بہت توجہ دینی پڑھے گی اس کی پر ایک پرچے میں آپ لکھیں کینسر بخار گردوں میں پتھری ہارڈ اٹیک یہ سارے امراض ایک پرچے میں لکھ کر کسی کی جیم میں رکھ دیں آپ بتائیے وہ آدمی بیمار ہو جائے گا بولو دوسری نہیں ہونے اور اگر کسی آدمی کو بیماری ہے اور اس کے ساتھ آپ کسی کو لٹا دیجئے سلا دیجئے ڈاکٹرہ کہتے ہیں بیماری منتقل ہو جائے گی اس کو لگ رکھی خادش ہے کسی تو میں پوچھنے چاہتا ہوں آپ سے جب اس خط و کتابت سے بیماری متعدی نہیں ہو سکتی تو اس خط و کتابت سے سہت متعدی ہو سکتی آپ کسی بیمار کے لکھ کر پرچے میں لکھ کر سہت کی ساری چینیں لکھ کر لکھ رکھ دیں میں کہتا ہوں کہ اس کی بیماری پر کوئی فرق پڑھے گا مجھے حیرت اس پر ہے کہ آپ نے سارے دین کے محنت کو قلم کے ساتھ جھوڑ دیا ہے حالانکہ قلم عمل نہیں ہے قلم عمل نہیں ہے قلم کوئی عمل نہیں ہے بلکہ حدیث میں دیانہ کہتا ہے کہ جتنا قلم زیادہ چلیں گے قیامت کے قریب آنے کی علامت علم انحانیہ جائے گا قیامت کے قریب یہ بھی قیامت کی نشانی ہے اور قلم زیادہ چلیں گے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے عمال متعدی جب بنتے ہیں جب آدمی کو عمل کا اجتماعی ماہور ملتا ہے کہ جس طرح جمع ہونے سے بیماریاں متعدی ہو جاتی ہیں اس سے کہیں زیادہ جمع ہونے سے نیکیاں متعدی ہو جاتی ہیں نیکیاں جو آدمی جو لوگ منکر کے معاہلوں میں جاتے ہیں وہ منکر کے عادی ہو جاتے ہیں جو لوگ معروفات کے معاہل میں آئیں گے معروفات کیا عادی ہو جائیں تو میرے دوستوں کے لئے یہ ساری نقل حرکت اس کے لئے تھی کہ اس سے ہم اپنی ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں قرآن کا حکم پورا کرنے کے لئے تعمرون بالمعروف و تنہون عن منکر اس معروف میں منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لئے نقل حرکت ہے اور یہ بات یاد رکھو دل میں اتار لو کہ دعوت کا قوام خروج ہے ورنہ شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرے گا کہ پھرنا اصل نہیں ہے اگر پھرنا اصل نہ ہوتا تو پھرنے میں تاخیر پر ادا کی دھنکیہ نہ ہوگی اگر پھرنا اصل نہ ہوتا اگر پھرنا اصل نہ ہوتا اور اس طرح آستے میں نکلنے کا اللہ کا عمر نہ ہوتا تو اس میں تاخیر کرنے پر یہ تو خیال آج کر کے لوگوں کا ہے کہ وہ تو عذاب کی دھنکیاں وہ زمانے کے لئے ہیں جب قتال ہوا کرتا تھا میں تو حیران ہوں لوگوں کی اس غلط خیال سے حیران ہوں بے شمار حدیثیں قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہیں جہاں قتال کا شبہ بھی نہیں ہے لیکن نکلنے میں داخیہ پر عذاب کی دھنکی ہے اس لئے کہ خروج تعلیم دین کے لئے نہیں ہے صرف خروج اقامت دین کے لئے خروج اقامت دین کے لئے تعلیم دین تو خروج کا ابتدائی مرحلہ ہے یہاں جماعت میں نکلیں گے نماز بھی سیکھ لیں گے قرآن بھی سیکھ لیں گے زکاة بھی سیکھ لیں گے روزہ بھی سیکھ لیں گے مسائل بھی سیکھیں گے غسل کے فرائل بھی سیکھ لیں گے یہ سیکھ لیں گی کیا بات خروج کس لئے ہے آپ سوچئے دوسری آپ نے تو یہ افتیک کر رکھا ہے کہ دین سیکھنا ہے کہی سے بھی سیکھ لو نکلنے کیا ضروری ہے مدینہ منورہ کو خالی کیا جا رہا ہے سب باہر نکلو کیوں علم تو سارا یہاں ہے اگر دین سیکھنے نہیں نکلنا ہوتا تو مدینہ سے جبات باہر کیوں نکلتی سنی آپ علم سارا مدینہ میں مدینہ محبت وحی ہے وحی گدرنے کی جگہ ہے سارے علماء یہاں شیخ التفصیل یہاں شیخ اللہ تیس یہاں امام المفتیان یہاں سب کچھ تو یہاں ہے اور نکال رہے سب کو باہر کیوں کہ ابھی جاؤ وہاں دیکھو زکاة کے انکار کر رہے ہیں لوگ ان کے لئے مدینہ خالی کرو مدینہ سے لکھر بھیجا جا سکتا تھا کہ وہ سجد کا فیصلہ ہے کہ زکاة دو کے نہیں اس لئے سوڑی زکاة سے انکار کر رہے ہیں کوئی انہیں زکاة معلوم نہیں ہے آپ لکھ کر بھیج دیں کہ زکاة فرض ہے نہیں انہیں زکاة معلوم ہے دیتے آرہے تھے اب نہیں دیں گے تو اس کے لئے ہم جا کر ان سے ملاقات کریں گے ان کو مقابلہ کریں گے انہیں اس پر آمادہ کریں گے کہ زکاة دو جہاں جائے اسلام کی جماعت گزرتی دی وہاں کے مرتنی اسلام واقع ساجر آج اگر کوئی کہہ دے کہ نقل حرکت کا چھوڑ دینا امت کو مرتبت کر دے گا تو لوگ اسے غلو کہتے ہیں اور ابو حریرہ قسمیں کھا کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہم وقت جماعت روانہ نہ کرتے تو اللہ کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہوتا سوچیں آپ تو بات اصل یہ ہے کہ نکلنے اللہ کا عمر ہے ہم تیس عمر کو پورا کرنے کی نکل رہے ہیں اس عمر کو پورا کرنے کے لئے نکلنے اللہ کا عمر ہے انفیرو نکلو اللہ کے راستے میں اذا استنفیرتم فانفیرو جب نکالا جائے نکلو اللہ کے راستے میں یہ نے عرض کیا کہ خروج دعوت کا قوام ہے خروج کے بغیر کوئی دعوت نہیں خروج کے بغیر کوئی دعوت کوئی تبلیغ نہیں ہے اگر خروج نہیں خروج نہیں ہے تو کوئی دعوت تبلیغ نہیں دونہا شیطان یہ وزوزہ پیدا کرے گا دن میں یہ دین دین مقام پر رہے گا سیکھا جا سکتا ہے تنکلنے کیا ضرورت ہے حالاکہ علمہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی ذات سے پورے دین پر چل رہا ہے مگر دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا یہ گناہگار ہے کیا ہے حضرت ہمیں دیکھا یہ نماز پڑھتا ہے لیکن دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا تو یہ آدمی نماز پڑھنے کے باوجود اور نماز کا پابند ہونے کے باوجود یہ آدمی گناہگار ہے یہ آدمی گناہگار ہے یہ آدم کرلو کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام تو اللہ کا عمر سمجھ کر کرنا ہے مالیہ اصلا کا ملفوظ ہے چھپا ہوا ہے ہر سال چار مہینے اگر اللہ کراسے پھرنے کو اپنا جذو زندگی نہیں بناوگے ایمان کا مزہ نہیں چک سکتے معاملی باتیں یہ کہنا سوچی آپ اتنا بڑا عالم ایک بات کہہ رہا ہے آخر اس کے سامنے بھی تو قرآن حدیث ہے کچھ تو سوچ کر پہاست دی ہے المعروح ہے منکر کی یہ عملی محنت ہے جس کے لئے خروج اور نفر لازم ہے اس لئے یہ فرمایا کہ ہر سال چار مہین ہے اگر اس راستے میں نکلنے کا اپنا جو زندگی نہیں بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں چک سکتے یہ کوئی معاملی بات ہے اس لئے ہم نے اعرض کیا کہ ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت ہے اور ایمان کے کمال کا ذریعہ بھی دعوت ہے یہ قرآن حدیث مصطاب لکھا ہوا ہے میں تو جو دیکھ کر کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ ارز کر رہا ہوں نافی جو روگ انکار کرتے ہیں وہ نواقف ہیں وہ نواقفیت کا علاج یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے ان کو سمجھایا جائے یہ خروج کا مقصد یہ تھا اس کے لئے ارادے کرو نیت ہے کرو قدم اٹھاؤ اپنی کھلے خرج کے ساتھ بیرون کے لئے بھی اور سال والے علمات ہیں آپ کو پیش کریں سال کے لئے